السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنة الدائمة علی عادائهم عادائلہ من یوم عذابتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى مُحَمَّدًا صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ وَأَكْرَمَهُ بِنَبُوَّتِهِ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَقَدْ نَسَهَ لِعِبَادِهِ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهِ وَوَرَسَدَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَأْثَرَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكِ فَرَدِيْنَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّا أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ وَقَدْ أَحْسَنُوا أَسْلَهُ وَتَحَرُّ الْحَقَّ فَرَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَنَا وَلَهُمْ وَقَدْ بَأَثُتُ رَسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَاذَا الْكِتَابِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّ السُنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ وَإِنْ تَسْمَعُ قَوْلِي وَتُطِيءُ عَمَرِي اَحْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَاد وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ درود پڑھئے محمد وآلِ محمد خدا وان تبارک وطا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلِ محمد مکتوبِ گرامی سید الشہداء علیہ الصلاة والسلام بنامِ اشرافِ بسرہ موضوعِ سخن ہے اس سلسلہِ مجالس کے لئے امام علیہ الصلاة والسلام نے مکی مرحلہ کے دوران قیامِ مکہ کے اصنا میں چند خطوط اہم روانہ فرمائے بلادِ اسلامی میں جن میں ایک اہم مکتوب امام کا بنامِ اشرافِ بسرہ ہے ایک تاریخی خط امام علیہ الصلاة والسلام نے اہلِ کوفا کے نام روانہ کیا اپنے معتمد وصفیر حضرتِ مسلم ابنِ عقیل کے ہاتھ اور دوسرا خط اہلِ بسرہ کی طرف روانہ کیا یہ بھی ایک اہم شخصیت اور امام کے قابلِ اعتماد صحابی وساتھی سلیمان ابنِ رزین خط دے کر انہیں روانہ کیا بسرہ کی جانب چونکہ کوفا کے بعد سب سے آمادہ شہر جسے سیدو شہدہ نے تشخیص دیا اور اس قابل سمجھا کہ اپنا خصوصی پیغام مکتوب شکل میں رواسہِ اخماس پانچ قبیلوں کے پانچ سرداروں کے نام روانہ فرمائیں وہ بسرہ ہے مختصر اشارہ سابقہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ بسرہ کوفا کی طرح نو بنیاد شہر ہے جو دورانِ فتوحاتِ اسلامی میں شہر کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے بعض مورخین کے بقول پہلے بسرہ بنا ہے بعد میں کوفا اور بعض کے بقول پہلے کوفا تعمیر ہوا ہے اور بعد میں بسرہ بہت کم فرق کے ساتھ ظاہرن ایک سے دو سال کے درمیان فرق میں یہ دونوں اہم اور بنیادی شہر اس زمانی کی اسلامی سرحدوں کے اوپر بنائے گئے تھے کوفا کو فوجی چھونی کے طور پر اور بسرہ فوجی چوکی کے طور پر آباد ہوئے اور اس کے بعد دوسرے علاقوں سے مفتوحہ زمینوں کی جانب حجرت نے ان دونوں کو شہر کی شکل دے دی اور بڑے شہروں میں شمار ہوئے امیر المومنین کے زمانہ یہ حکومت میں بسرہ باقیدہ ایک شہر کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اسی طرح کوفا بھی خلیفہ دووم کے زمانہ میں بسرہ قیام ہوا ایک شہر کے طور پر اور فوجی چوکی کے طور پر اور دیرے دیرے آباد ہوا لیکن جو لوگ حاکم مقرر ہوئے اور معموریت جنہیں دی گئی اس سرہ حدی چوکی کے لیے وہ نظریاتی طور پر اس وقت موجود تفکرات میں سے امیر المومنین کی فکر کے حامی نہیں تھے چونکہ رسول اللہ کی رہلت کے بعد فوراً دو راستے مسلمانوں کے اندر پہدا ہوئے ہر چند آج تک کوشش کی جاتی ہے ان رہوں کو ملانے کے لیے لیکن وہ دو راستے ہیں حقیقتاً دو ہونے میں اور دو ماننے میں کوئی حرج و قباحت نہیں ہے دو سلسلوں کے آپس میں نزا جھگڑے اور جنگ و جدل میں قباحت ہے ورنہ دو ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہیں باوجود اس کے کہ امیر المومنین کے زمانے میں یہ دو راہیں واضح طور پر سامنے آئیں امیر المومنین نے خود اجتناب کیا جنگ سے جدل سے نزا سے اپنی حق تلفی پر حتی راضی ہو گئے امیر المومنین خاموش رہے سقوط اختیار کیا دین کی مسلحت اور امت کی مسلحت کے خاطر چونکہ امیر المومنین نے ایک خطبے کے دوران فرمایا تھا کہ جب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ دین خدا کا محفوظ ہے وراہ رسول اللہ و سنت رسول اللہ محفوظ ہے اس وقت تک فقط میرا حق ضائع ہو رہا ہے اس وقت تک میں خاموش رہوں گا اور رہ سکتا ہوں لیکن جس دن یہ احساس کروں کہ دین الہی ختم ہو رہا ہے اور سنت رسول محب ہو رہی ہے اس دن یہ سکوت ٹوٹ جائے گا جیسا کہ توڑ دیا امیر المومنین نے اس سکوت کو پچیس سال کے بعد گزشتہ امیر المومنین سے پہلے کی تین حکومتوں کے اندر خصوصاً خلیفہ دووم اور بلخص خلیفہ سووم کے زمانے میں خلیفہ اول کے زمانے میں یہ دو راہیں تھیں لیکن اس طرح سے تأثبہ میز سلوک نہیں تھا سب کو پتا تھا اصل نکتہ سب کے لئے واضح تھا صحابہ کے لئے تابعین کے لئے نو مسلموں کے لئے واضح تھی بات لیکن آفیت اپنی اقتدار کے ساتھ ہم اہنگی میں سمجھتے تھے یعنی جو طبقہ بھی مسلمانوں کا اس وقت مقتدر ہے وہ حاکم ہے اسی کے ساتھ رہا جائے بہتر ہے اگرچہ حق جانب کوئی اور ہو لیکن بہتر ہے مقتدر طبقے کے ساتھ رہا جائے کیونکہ یہ آج بھی مسلمانوں کا وطیرہ ہے کہ اقتدار پرست ہیں وہ اقتدار پسند ہیں اور اقتدار و مقتدر کے پہلو میں اپنے آپ کو امن محسوس کرتے ہیں اپنے محفوظ ہونے کا حساس ہوتا ہے انہیں حتی شیعہ بھی جو اعتقادی طور پر شاید مقتدر طبقے کے ساتھ کسی لحاظ سے شریک نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی مقتدر طبقے کا سہارہ آج بھی لیتے ہیں جو بھی اقتدار میں آئے اس کے جوار میں اس کی پناہ میں اس کے پہلو میں اپنے آپ کو با امن و پر امن محسوس کرتے ہیں اور محفوظ محسوس کرتے ہیں عام لوگوں کی روش بھی یہی تھی مقتدر جماعت کے ساتھ رہو اور آسودہ رہو خوشحال رہو ہمیشہ امن آسودگی میں رہو دنیا و نعمات دنیا سے بہرمند رہو یہ روش اس وقت شروع تھی خلیفہ دوم نے بھی اس حساسیت کو مد نظر رکھا اور اس حکومت میں بھی یہ نکتہ مد نظر تھا لیکن خلیفہ اس سیوم کے زمانہ میں یہ حساسیت ختم ہوگی کہ یہ دو راہیں اس طرح سے آپس میں کلیش کی طرف جائیں یہ حساسیت ختم ہوئی اور حزب بنو امیہ و جماعت بنو امیہ اس زمانے میں باقیدہ طور پر شعوری طور پر قصد قصدا و ارادتا تمام مملکت پر چھا گئے اور یہ مملکت آہستہ آہستہ ان کے حوالے کر دی گئی حتی جو لوگ امیر المومنین کے حامی نہیں تھے بلکہ مقدر طبقہ کے حامی رہے تھے انہیں بھی معذول کر دیا گیا برخواست کر دیا گیا جو بنو امیہ سے نہیں تھے انہیں آہستہ آہستہ گوشہ نشین کر دیا گیا اور انہیں معذول کر دیا گیا اور ان کے جگہ پر مختلف شہروں میں بڑی پوسٹوں اہلکار منصوب کر دیا گئے یہاں سے ان دو رہوں میں فرق واضح و نمائی تر ہو گیا اور محسوس تر ہوا اور اسی دوران مختلف شہروں کے اندر امیر المومنین جس فکر کی قیادت و رہبری کر رہے تھے اس فکر کے مقابلے کے لیے افراد باقیدہ کوشش کرتے لوگوں کو مائل کرتے مختلف شہروں کے اندر روانہ کیے جاتے جن کا ایک حدف و قصد یہی ہوتا تھا اس لیے مختلف شہروں میں شورشیں شروع ہو گئیں یہ تاریخ کا پہلو ہے جو نہیں بتایا نہیں جاتا بیان نہیں کیا جاتا اور خود مومنین بھی زحمت مطالعہ تحمل نہیں کرتے اور آشنا نہیں ہیں کہ جب حکومت بدلتی ہے جس زمانے میں بھی حکومت بدلی ہے جس نظریہ کی حکومت ہو جیسی بھی سوچ ہو حکومت کی حکومت کی تبدیلی کے ایام میں مختلف علاقوں میں شورشیں ہوتی تھی بغاوتیں ہوتی تھی مثلا جو جزیہ دے رہے ہوتے تھے خراج دے رہے ہوتے تھے حکومت بدلنے سے موقع سے فائدہ اٹھاتے خراج دینا بند کر دیتے جزیہ دینا بند کر دیتے اور اعلان استقلال و اعلان آزادی کر دیتے کہ ہم مرکزی حکومت کے تابع نہیں ہیں مثلا خلیفہ دوم کے ساتھ جن لوگوں نے معایدہ کیا تھا فتوحات کے اصنا میں جنگوں میں بہت سرے قوم قبیلے ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے اور بہت سرے ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے حکومت کے ساتھ معایدہ کر لیا کہ ہمیں عیسائی رہنے دیا جائے ہمیں یہودی رہنے دیا جائے ہمیں بوت پرست رہنے دیا جائے ہمیں مجوسی رہنے دیا جائے اور ہم جزیہ دیں گے خراج دیں گے حکومت کو قانون ہے دین کا قانون ہے کہ جو لوگ اسلام حکومت میں اپنے غیر اسلامی مذہب و مسلک پر رہنا چاہتے ہیں انہیں آزادی ہے ان پر جبر اکراہ نہیں کیا جا سکتا انہیں بزور شمشیر مسلمان نہیں بنا سکتے اور اگر بنایا ہے بزور شمشیر یہ خود بجائے خود ایک جرم ہے لا اکراہ فد دین دین کے اندر جبر اکراہ مجبوری نہیں ہے آپ ان کے سامنے دین پیش کریں اگر مان گئے فابحہ اگر قبول نہ کریں انہیں اپنے دین پر رہنے دیں لیکن اس صورت میں خاص شرائط انہیں ماننا پڑیں گی کہ یہ جو انہیں سہولت دی گئی ہے کہ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں اس کے بدلے میں وہ اسلامی حکومت کو جزیہ دیں گے یعنی ایک خاص حد ہے مالی وہ مال کی صورت میں یا ایسی شیئے کی صورت میں جس کی مالیت مقررہ حد کے اندر حکومت اور اس قبیلے یا حکومت اور اس مسلک کے پیروکاروں کے درمیان یہ معہدہ تیہ پاتا ہے اس طرح بہت سری سرزمین پر لوگ اس طرح بھی آباد تھے سارے مسلمان نہیں تھے مثلا ایران جب مفتو ہوا اور مسلمان فوج نے ایران کو فتح کیا خلیفہ دوبوم کے زمانے میں ایران کے بہت سر علاقوں میں آتش پرست رہتے تھے بلکہ سارے ایران میں آتش پرست تھے ان میں سے کچھ لوگ فلفور مسلمان ہو گئے اور مسلمان سہولتیں اور مسلمانوں کے حقوق انہیں نصیب ہو گئے حاصل ہو گئے کچھ ایسے تھے جو آتش پرست ہی رہے مجوسی ہی رہے اور انہوں نے معایدہ کر لیا کہ ہم مسلمان حکومت میں رہیں گے اور جزیہ دیں گے خراج دیں گے معایدہ تیپ آ گیا جب خلیفہ اسیوم اقتدار میں آئے یہ قبائل اور علاقے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس حاکم کے ساتھ ہمارا معایدہ تھا وہ اب نہیں ہیں اس کے جانے سے معایدہ بھی ختم ہو گیا ہے خلیفہ کو یا نئے حاکم کو ہم خراج نہیں دیں گے اگر دینا ہے تو نئے سرے سے ان کے ساتھ معایدہ کریں گے اور اس طرح سے ہر شہر کے اندر شورشیں برپا ہوئیں بغاوتیں برپا ہوئیں ان شورشوں کو دبانے کے لیے ان کو سرکوب کرنے کے لیے یا ان کو حکومت کے ساتھ تابع حکومت کے رکھنے کے لیے مختلف جنگیں ہوئیں اور مختلف لشکرکشی ہوئی مختلف علاقوں کے اندر ہر علاقے کے اندر اور اس طرح حکومت بدلتے ہوئے جو تغیرات و تحولات آئے سیاسی طور پر ان میں ایک تبدیلی یہ آئی خلیفہ سیوم کے اقتدار میں آنے سے خلیفہ دووم سے جانے اور خلیفہ سیوم کے برسر اقتدار آنے میں جہاں اس طرح کی تبدیلیاں آئیں سیاسی نوعیت کی وہاں سیاسی وفاداری اور فکری لحاظ سے بھی تبدیلی آئی کہ مختلف علاقوں کے اندر خاص تفکر کے لوگوں کو اہدے دیئے گئے فوجی اہدے سیاسی اہدے اور انتظامی اہدے انہیں عطا کیے گئے جس طرح آج کل ہوتا ہے ایک جماعت جب الیکشن میں آ جاتی ہے منتخب ہو کر یا اسے لایا جاتا ہے منتخب ہو یا نہ ہو لیکن جب انتخابات کے بعد ایک جماعت اقتدار کے لئے موضوع تشخیص دی جاتی ہے اور وہ اقتدار میں آتی ہے تو یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں تمام اہم اہدوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور جماعت اپنے وفادار اور اپنے تابدار لوگوں کو اہم اہدے عطا کر دیتے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے اگر فکری طور پر بھی یہ لوگ مختلف ہوں پہلے اہدے داروں سے اس صورت میں قوم کے اندر لوگوں کے اندر ایک واضح فکری اور اعتقادی تبدیلی رنما ہوتی ہے خلیفہ سیوم کے زمانے میں بنومیہ باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت اختیار کر چکے تھے قبیلہ نہیں تھے اس سے پہلے ایک عرب قبیلہ تھے قریش کی ایک شاخ تھے لیکن خلیفہ سیوم کے زمانے میں یہ باقیدہ ایک سیاسی حزب جماعت کے شکل میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے حزبی عمل کیا حزبی عمل یہ تھا کہ پوری قلم رو کے اندر تصفیہ سیاسی تصفیہ کیا سیاسی تصفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حزب سے باہر پارٹی سے جماعت کے ہم عقیدہ نہیں ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے انہیں ہٹا دیا جائے انہیں کھڑے لین لگا دیا جائے پاکستان کی اسطلاح ہے کھڑے لین لگانا انہیں ہٹا دیا جائے معذول کر دیا جائے اور غیر اہم عوضوں پر انہیں لگا دیا جائے اور اس کے بجائے اہم عوضوں پر جیسے قاضی القضا قضات کا عوضہ ہے فوجی سپاہ سالار احلہ کا عوضہ ہے یا مختلف علاقوں کے فوجی عوضے ہیں مختلف علاقوں میں عدالتی عوضے ہیں اور آئمہ جمعہ جمعہ پڑھانے والے امام یہ سب سیاسی اور حزبی وابستگی کی بنیاد پر لگائے گئے جس طرح باقیدہ ایک جماعت حزب سیاسی عمل کرتی ہے بنو میں یعنی اس طرح سے عمل کیا خلیفہ سیوم کے زمانے میں اس سے ہر شہر کے اندر یہ دو راستے جو پہلے سے تھے موجود لیکن ان کے اوپر اتنی حساسیت نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین اس پورے زمانے میں پورے دور میں خاموش تھے ساکت تھے بلکہ ضروری مواقع پر حکومت کی اور مقتدر لوگوں کی مشاورتی مدد بھی کیا کرتے تھے مختلف شعبوں میں ان کو باقیدہ مشاورت دیا کرتے تھے لیکن خلیفہ سیوم کے زمانے میں انہوں نے مشورہ لینا سیاسی طور پر حکومت کا رویہ بہت بدل گیا تھا سابقہ دو حکومتوں کی نسبت اس اصنا میں مختلف شہروں کے اندر جو لوگ برسر قارع مقتدر بنے وہ اکثر امیر المومنین کے اوپر حساسیت رکھتے تھے شدت کے ساتھ تأثب تھا ان کا دشمنی کی حد تک امیر المومنین سے اناد رکھتے تھے وہ اور یہ مطلب اپنے اوج کو اس وقت پہنچا کہ جب انہی سیاسی حضب بنو امیہ کے کارکردگی کے نتیجے میں مختلف شہروں کے اندر خلیفہ سیوم کی حکومت کے زمانے میں شورش شروع ہو گئیں مصر میں کوفہ میں بسرہ میں اور حتی حجاز میں مختلف علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے اور مدینہ کے اندر آئے اور کئی ماہ تک بعض تاریخی روایات کے مطابق چھے ماہ تک خلیفہ کے مرکزی دار الامارہ کا مدینہ میں محاصرہ رکھا ان لوگوں نے مختلف شہروں سے جمع ہوئے تھے مدینہ کے اندر اور انہوں نے محاصرہ کیا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے ہمیں حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے ہماری عمل حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں اور بے عدالتی ہر طرف پوری مملکت کے اندر عام ہوتی جا رہی وزیر آزم تھے ان کے وزیر آزم اس لئے بول رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس اہم پوسٹ پر فائز شخصیت ہی اس وقت انہیں وزیر آزم نہیں کہا جاتا تھا لیکن تمام خلافت کے مرکزی خلافت کے امور اس شخصیت کے ہاتھ میں تھے اور وہ ہے مروان ابن حکم یہ وزیر آزم تھے تقریبا یعنی برابر بنتے ہیں اگر ایکویلٹی دیکھیں ہم تو ان کا جو دفتر میں مرکزی حکومتی دفتر میں جو کردار تھا وزیر آزم کا کردار تھا تمام اختیارات تمام امور میں دخالت و تمام امور میں مداخلت انہی سے ہوتی تھی اور انہی کے رویوں سے تنگ آ کر یہ اعتراضات شروع ہوئے اور وہ اعتراضات اسی شخص کی حکمت عملی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی سیاسی طور پر باعث بنے کہ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل سے جو چنگاریاں تھی مختلف شہروں کے اندر وہ اپنے اوج پر جا پہنچیں اور اصل اس ماجرہ کے ذمہ دار جو پشت پردہ موجود تھے جن میں ایک اہم رول یہی مرواند کا تھا کہ انہوں نے جانبوج کر یہ سب حالات پیدا کی اب اس میں تفصیلات ہیں میں صرف اشارتاً اس مرحلے سے گزر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شہروں کی صورت حال کیا تھی اور کیوں تھی مخفی تنظیمیں بھی تھی جو سیاسی یا قبائلی نظام میں تمام امور کو ہدایت کر رہی تھی جو سرا آج کل ہے مخفی ایجنسیاں خفیہ ایجنسیاں بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جلسے ہو رہے ہیں سیاسی رہنما یہ سب کچھ کر رہے ہیں سیاسی پارٹیاں یہ سب کچھ کر رہی ہیں بھلے بظاہر ایسے لگتا ہے کیمرے کی آنکھ کے سامنے سیاستدان ہوتے ہیں عوام ہوتے ہیں جماعتیں ہوتی ہیں سیاسی لیڈر ہوتے ہیں لیکن سیاسی لیڈروں کی پشت پر ایمپائر ہوتے ہیں اور ان جلسوں کی پشت پر خفیہ ادارے ہوتے ہیں ایجنسیاں ہوتی ہیں بعض وقت ملکی حرکت شروع ہوتی ہے تو یہ سارا نظام وہاں موجود ہوتا ہے کہ سامنی ایک گروہ ہوتا ہے اور اس کی پشت پر ایک اور نکاب پوش گروہ ہوتا ہے جسے عام لوگ نہیں سمجھتے نہیں جانتے خلیفہ اسیوم کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا بظاہر سامنی اور چہرے تھے اور پشت پر اور چہرے تھے ذریعے سے انجام پاتے تھے اور ان کی پشت پر کچھ اور لوگ ماجرہ کی زمام اپنے ہاتھ میں سنبھ لے ہوئے تھے اور وہ در حقیقت ہدایات دیتے تھے جن میں ایک چہرہ یہی ہے بہت تاریخی تحولات میں اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کو و امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچائے ہیں ان میں یہ چہرہ سر فیرست اگر ہم ٹاپ ٹین ذکر کریں تو ان میں یہ سر فیرست ہے مروان ابن حکم شیعہ کی عادت ہوتی یہ عمومن چونکہ یہ صرف بے شمار جانتے ہیں کہنا بے شمار اس سے آگے انہیں نہیں بتا ہوتا کہ یہ بے شمار ہے کیا اس نے کیا کیا ہے اور اس کی پلاننگ کیا تھی یہ کرتا کیا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں بے شمار قوم کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے متعلیہ بھی کرنا چاہیے کہ جن پر بے شمار کرتے ہیں وہ ان کا صحیح چہرہ بھی بتا ہو یہ نہ ہو کہ ابھی ہم تاریخ کے مروان کو بے شمار کہیں اور زمانے کے مروان کے نقشے کے مطابق عمل کر رہے ہوں بے شمار کو بساو کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کردار تاریخ کے پیچیدہ کردار اہم کردار نقا پوش کردار کیا کچھ کرتے ہیں انہوں نے خلیفہ اسیوم کے زمانے میں چونکہ قربت بھی تھی خاندانی اور سیاسی طور پر بھی ان کے اختیارات وسی تھے حتیٰ بعض جگہ جو یہ استعمال کرتے تھے اختیارات خلیفہ سے بھی زیادہ اختیارات کا زیادہ استعمال کرتے تھے ان اختیارات سے انہوں نے مختلف شہروں کے اندر ایسے افراد قاضی فوج کے سالار اور سیاسی گورنر والی مقرر کیے جنہوں نے نہ صرف کہ بیت المال لوٹا اور بیت المال کمایا جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حکومت میں لوگوں نے بیت المال اس طرح سے لوٹا ہے بنو امیہ جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے اونٹ زیادہ کھاتا ہے فصل بہار میں جب چارہ اگتا ہے تو اونٹ کھاتا کم ہے لتارتا زیادہ ہے تھوڑا سا کھاتا ہے باقی کو لتارتا ہے اگر کبھی اونٹ کا منظر دیکھا ہو آپ نہیں کہ زیر موبائل آج کل آگئے ہیں اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہو تو نظر موبائل پر ہی ہوتی ہے پھر بھی اونٹ کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے قرآن نے بھائی کے اس وقت موبائل نہیں تھے لیکن نہیں معلوم کیوں لوگوں کو اس وقت بھی اونٹ نظر نہیں آتا تھا قرآن کریم نے متوجہ کیا کیوں اونٹ نہیں دیکھتے تم کہ دیکھو کیسے پیدا ہوا ہے کیسے خلق کیا ہے اللہ نے اس کو آج بھی اونٹ سے مراد یعنی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں جوانوں کے اور لوگوں کے اور مسلمان اور مومنوں کے سامنے ہیں لیکن موبائل میں اتنا ڈوبا ہوا ہے غرق ہے کہ اس کو سامنے سے آتی ہوئی بس اور ٹرک بھی نظر نہیں آتا اور چے بسا موٹر سیکل پر یا گاڑی پر یا پیدل بھی ہو موبائل میں اتنا مہب ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آ جاتا ہے اور جب ٹائر اوپر سے گزرتا ہے پھر بھی کوشش اس کی ہوتی ہے کہ آخری میسج پڑھ کے مرے اس دنیا سے جائے آخری پیغام سن کے جائے توجہ کیا کریں کہ یہ حقائق عظیم بڑے بڑے توجہ نہیں ہوتی ان کی طرف دکت کریں غور کریں لعب کم تر کریں لعب کم تر کریں موبائل اور انٹرنیٹ زیادہ تر لعب ہے لعب ہے جتنی غیر ضروری رابطیں ہیں یہ سب لہو اور لاب ہیں بے شک اس میں فساد نہ ہو بداخلاقی نہ ہو بدتمیزی نہ ہو کوئی اریانیت نہ ہو فوش گالی نہ ہو کوئی ناروہ تصویریں نہ ہو لیکن یہی کہ غیر ضروری کال ہے کرنے والا بھی اٹینڈ کرنے والا بھی لہو میں مبتلا ہے لہو نہ رہے اصل جس لیے آیا تھا وہ چھوڑ دے اسے بھول جائے اور کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے یہ لہو ہے اور الہا انسان کو سب کچھ بلا دیتی ہے تم اتنے تکاثر میں غرق ہو چکے اور ڈوب گئے ہو کہ قبروں تک جا پہنچے ہو تم قبروں ملاتے ہیں تمہاری لیکن الہا سے باز نہیں آئے یعنی موت کا سایہ تمہارے سر پر مندلا رہا ہے باز نہیں آئے دائش تمہارے دروازے پر ہے لیکن تم لہویات سے باز نہیں آئے لیکن تمہیں پتہ چال جائے گا قَلَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ ان قریب تمہیں عِلْمِ یقِينَ ہو جائے گا اور جب تمہیں عِلْمُ الْيَقِينَ آجائے گا لَا تَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ لَا تَرَوُنَّ الْجَهِيمَ یہ جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پھر تمہیں یقین آجائے گا سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِن عَنِ النَّعِيمَ پھر تم بہشت کی باتیں کرنا شروع کر دوگے جب یہ جہنم تمہارے دروازوں پہ آجائے گی سُمَّ لَتَرَوُنَّ الْجَهِيمَ جب حق الْيَقِينَ آجائے گا تو جہنم آنکھوں سے نظر آجائے گی تمہیں کس کی وجہ سے الہا کی بنیاد پر چونکہ لہو میں مبتلا ہو الہا میں مبتلا ہو مشغول ہو مقاصد سے دور ہو حقائق سے دور ہو اس حضب نے سیاسی حضب نے صدر اسلام میں یہ اہم کام کیا مسلمانوں کی ذہنیت کو بدل دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تو ذہن میں ہے نہ کہ حکومتیں کتنے سال نہیں مثلا خلافت خلیفہ اول کتنے سال یہ حکومت قائم رہی یہ تو آپ سب کو معلوم ہیں ماشاءاللہ آپ عرصے سے مجالس مذہبی سنتے آ رہے ہیں اور ان میں تاریخ ہی بیان ہوتی ہے تاریخ کا ایک جملہ ہوتا ہے باقی غریب کی محنت ہوتی ہے غریب کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کتنے عرصہ رہی ہے یہ حکومت یہ بھی ایک سوال ہے پڑھ کے آئیے کل جواب دیں کہ ہر بھلے بھلے اس طرح جنرل نہیں دقیق تاریخ کے ساتھ مہنے اور دن تکنی لگائیں پڑھ کے آئیں ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ساری کتابوں کے اندر ہیں ان میں سب سے تولانی حکومت خلیفہ سیوم کی رہی ہے اور خلیفہ سیوم کی حکومت میں مروان مروان بن حکم اصلی اختیاراتی شخصیت کے طور پر تمام اسلامی ریاست میں اور تمام ولایتوں میں دخل تصرف انہی کا تھا اور انہوں نے پوری اسلامی ریاست کے اندر ایک جال بچھا دیا تھا آپ کے زبان کے بکول کے نیٹورک بنا دیا تھا انہوں نے بہت مضبوط نیٹورک بنایا تھا اس نیٹورک نے محنت کی کوشش کی اتنی کوشش کی کہ مدینہ میں علی رہتے ہیں لیکن مدینہ میں امیر المومنین کو کوئی قبول نہیں کرتا حجاز میں سیدو شہدہ کو حجاز چھوڑنا پڑتا ہے چونکہ حجاز تیار نہیں ہے آلِ رسول کے لئے آلِ رسول کی راہ سے خط رسول سے و خط آلِ رسول سے لوگوں کو دور اس حضب نے کیا اتنا دور کر دیا کہ مدینہ میں انکار کیا مدینہ میں بیعت مانگی گئی مدینہ میں انکار ہوا اور انکار کے دوسرے دن مدینہ سے نکل گئی کیوں آپ کا آبائی جگہ تو انسان زیادہ مضبوط ہوتا ہے مدینہ کے اندر ہوتے زیادہ مضبوط تھے یہاں پر اپنی گھر میں انسان زیادہ مضبوط ہوتا ہے بجائے دوسرے اجنبی شہر کے لیکن اپنی گھر میں اس وقت مضبوط نہیں ہوتا جب پورا شہر کسی اور فکر پر جا رہا ہو راہ اس کی کسی اور سمت میں ہو جس رسول اللہ اپنے شہر میں تھے مکہ میں اور اپنا خاندان تھا قریش لیکن نہ شہر رسول اللہ کی بات مان رہا تھا اور نہ خاندان رسول اللہ کی بات مان رہا تھا اس لئے رسول اللہ کو حکم ہوا کہ ان قریشیوں سے ابراہیم کی اولاد کے شہر سے نکلیں اور یسرب میں چلے جائیں جہاں بوت پرست رہتے ہیں اسو خزرج رہتے ہیں وہاں چلے جائیں کہ بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ بوت پرست مورتیوں کی پوجہ کرنے والے حق مان لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور ابراہیم اسحاق کی اولاد وہ نہیں سمجھتے یسرب میں حضرت اسحاق کی اولاد آ کر یہ قبائل اور جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے یہ نہیں انہوں نے قبول نہیں کیا کہا آپ ہیں رسول ہمیں یقین ہے چونکہ اس ساری نشانیاں جو ہمیں پڑھائی گئی ہیں وہ آپ کے وجود میں ہمیں آپ کی ذات میں نظر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں چند وجوہات سے نہیں ہماری جماعت سے نہیں ہیں بے شک رسول ہیں لیکن ہم اہد ہے ہمارا ہم اسی رسول کو مانیں گے جو ہماری جماعت سے ہو بنی اسرائیل سے ہو اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں رسول اللہ اپنا آبائی شہر چھوڑ کر اور آبا و اجداد و برادری اپنی چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر یسرب میں آگئے جہاں پر رسول اللہ کا خاندان آباد نہیں تھا اور رسول اللہ کا محل پیدائش نہیں تھا آبائے رسول اللہ مدینہ میں نہیں تھے وہاں تشریف لے آئے سید الشہدہ نے بھی اب مدینہ مکہ والا رول مدینہ ادا کر رہا ہے سید الشہدہ مدینہ میں پیدا ہوئے آبائی شہر اب مدینہ بن گیا پیداشی محل پیدائش مدینہ ہیں اور رسول اللہ کا شہر ہے انقلابی شہر ہے اسلامی حکومت کا دار الخلافہ ہے پایتخت ہے لیکن یہی دار الخلافہ رسول اللہ کا نواسہ رسول و فرزند رسول کا ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے حتی خود خاندان سید الشہدہ کا بنو حاشم جو اس شہر میں آباد ہیں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوسکتا اینا وہی جملے جو آج ہم سنتے ہیں بعضوں سے یہی جملے سید الشہدہ کو کہتے تھے جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا اس لئے ساتھ دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہوئے امام علیہ السلام اجنبی شہر کی طرف چل نکلے مدینہ سے چونکہ مدینہ کے اندر محنت کی ہوئی تھی جماعت نے بنو امیہ حضب نے جماعت نے محنت کر کے مدینہ کا ماحول بنایا تھا اس لئے امیر المومنین نے فوراں مدینہ سے دار الخلافہ کوفہ منتقل کر دیا کہ حجاز راہ رسول اللہ کے لئے اس طرح سے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ تفسیر ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں جو امیر المومنین و وارثان رسول اللہ بیان کر رہے ہیں خاص حضبی تفسیر کو ماننے کے لئے حجاز تیار ہے علی و آل علی و اولاد علی کے لئے آمادہ نہیں ہیں جب ممروں پہ سال ہا سال کے نسلوں کو ایک خاص چہرہ سکھایا جائے اور خاص شخصیات متعارف کروائی جائیں وہاں پر اہل بیت بول جاتے ہیں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی اہل رسول کا مقام ہی سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کو کیا مقام ہے اللہ تعالی کی بھارگاہ میں اہل البیت کا بسرہ از جملہ ان شہروں میں ہے جن میں برپور طریقے سے اس حزب نے اپنی کاروائی کی اور امیر المومنین کے زمانے تک بسرہ ان شدت پسند شہروں میں سے تھا کہ جب خلیفہ سیوم کا قتل ہوا تو بسرہ کے لوگ تڑپ رہے تھے کہ ہمیں جانے دیں مدینہ جا کر ہم ان لوگوں سے انتقام لیتے ہیں خلیفہ کا جنہوں نے ناہا خلیفہ کو قتل کر دیا ہے مصر کے بعد سب سے زیادہ شدت ان لوگوں میں تھی باہر کیف خطاب کر ان کی سرزنش کی ان کی مزمت کی مزمت کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے بسرہ کے مطالق چند خطبے ہیں ایک نہیں ہے کئی خطبے ہیں جس میں امیر المومنین نے بسرہ کے بارے میں اپنا نکتہ نظر بیان فرمایا اور پیشنگوئیاں کہ مجھے تیرے منارے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لرزتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی ایسے آنے والے زمانوں میں ان قریب ایسے سیاسی حالات سماجی اجتماعی حالات بدلیں گے زلزلی کی طرح ہوں گے یا ایک سیلاب کی طرح ہوں گے جو بسرہ کو ڈبو دیں گے اور وہ حالات بعد میں رونما ہوئے آج تک رونما ہو رہے ہیں بسرہ کے اندر ایک خطبے میں جنگ جمل کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بسرہ کو چونکہ اہل بسرہ میزبان تھے لشکر جمل کے اور انہوں نے مکمل طور پر جتنی لوجسٹک مدد تھی لشکر جمل کی وہ ساری اہل بسرہ کے ذمہ تھی ان قبائل کے ذمہ تھی ان خاندانوں کے ذمہ تھی بڑے بڑے چاول دینا ہے اتنا آپ نے راشن دینا ہے چونکہ لشکر کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے جنگ جو ہیں ان کی رہش دینی ہے ان کے لیے بستر دینی ہے ان کے لیے اتھیار دینی ہے ان کے لیے اسلحہ دینا ہے پہلے سے یہ لشکر جو جمل کا تیار ہو کر آیا تھا باقیدہ جنگ جو نہیں تھے عام لوگوں کو قبائلیوں کو بدووں کو مکہ سے لے کے بسرہ تک بیچ میں ساتھ ملاتے گئے ان کے پاس جنگی اتھیار نہیں تھے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ میدان جنگ میں پہلے سے وہاں لوگ مصروف ہیں فیکٹیاں کار کر رہی ہیں اسلحہ بنانے والی آپ جب وہاں پہنچیں گے آپ کو بہترین اسلحہ وہاں دیا جائے گا شمشیریں تیار ہیں خنجر تیار ہیں گوڑے تیار ہیں اور یہ سب کچھ اہل بسرہ کے ذمہ ڈالا گیا تھا کہ آپ نے یہ سارا خرچہ برداشت کرنا ہے اور انہوں نے کیا باہر کے ایک جمل میں یہ لشکر تقریباً سارا جو اس کا بڑا حصہ امدہ حصہ تھا جنگ جو تھے وہ سارے قتل ہو گئے ہیں بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ تیس ہزار اس لشکر کے جنگ جو امیر المومنین کے سپاہ کے ہاتھوں مارے گئے اور لڑتے تھے بڑے عجیب طریقے سے لڑتے تھے مرتے تھے لاشیں کٹتی تھیں پیچھے نہیں اٹھتے تھے مثلا اگلی صف پوری کٹ گئی ہے پچھلے خوف سے بھاگ کے نہیں پیٹھ نہیں دکھائی لشکر جمل میں سے بہت کم لوگوں نے پشت سے وارک ضرب کھائی ہے سب نے سینے بھی ضرب کھائی ہے اتنے دلیر تھے شجاہ اور ان کی دلیری کا جو مرکز تھا مانویت جہاں سے لیتے تھے وہ یہی جمل تھا اونٹ اسے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اونٹ باقی ہے آپ فاتح ہیں آپ کامیاب ہیں اور ان کے نگاہیں اونٹ پر تھیں اونٹ کی رسی سنبھالنے پہ کتنے لوگوں نے جان دے دی اونٹ کی لگام تھامنے کے لیے مثلا ایک آتا اونٹ کی لگام تھامتا قتل ہو جاتا فوراں دوسرا اس کے جگہ پر آ جاتا فوراں تیسرا آ جاتا اور کتنے لوگ اونٹ کی لگام تھامنے پہ مر گئے مار دیئے گئے لیکن پیچھے نہیں اٹھے آخر کار امیر المومنین نے ایک دستہ چاندہ فراد سے تیار کیا اور انہیں کہا کہ اس اونٹ کو جا کر کٹو جب تک یہ اونٹ باقی ہے یہ سب مر جائیں گے پیچھے نہیں اٹھیں گے انہیں اکٹھا کر کے لشکر کا باقی ماندہ حصہ اور بسرہ والوں کو اکٹھا کر کے امیر المومنین نے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ یا اہل البسرہ کنتم اطباء البہیما وجند المرآ اے بسرہ والو جانور کے پیروکارو اطباء البہیما بہیما حلال گوشت جانور کو کہتے ہیں خب جو جانور کے بیچے جو قوم چلتی ہے وہ پیرو جانور ہے اسی نام سے پکاریے اب اگر امیر المومنین کسی کو جانور کے پیچھے چلتا ہوا دیکھیں تو اسی نام سے انہوں نے امیر المومنین نے ذرا تکلف سے کام نہیں لیا کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں چونکہ امیر المومنین نے انہیں دفن کیا جنازے پڑھے ان سب کے مقتولین جمل کے جو علی کے مقابلے میں آئے جو علی کی شمشیر سے مرے خود امیر المومنین نے فرمایا ان سب پر نماز جنازہ پڑھو اور انہیں شرعی طریقے سے دفن کرو کفن دو ان کو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ باغی ہیں امام نے فرمایا بھلے باغی ہیں لے لیکن اسلام سے خارج نہیں کیا کافر نہیں کہا متوجہ ہوں آج جو ہر وہ چیز جو انہیں پسند نہیں آتی اس کے بنا پر دوسروں کو مسلمانوں کو کافر کہہ دیتے ہیں امیر المومنین کے خلاف شورش کی اس لشکر نے اور امیر المومنین کے ہاتھوں قتل بھی ہو گئے لیکن امیر المومنین نے پھر بھی انہیں کافر نہیں کہا یہ نہیں کہا تھی کافر تھے ان کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا یا دشمن ہے ہمارے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چونکہ خود ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جنازہ پڑھنے کے لیے بچا ہی کوئی بھی نہیں تھا چاند ایک جو بچے وہ بھاگ گئے ہر جنگ قانون ہے اس زمانے میں یہ قانون تھا جنگ کا مال غنیمت جنگجوہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے شکست خردہ لشکر کا جتنا مال ہے وہ فاتح لشکر کے جنگجوہوں میں افراد میں بانٹ دیا جاتا ہے امیر المومنین کے لشکر میں سب تیار تھے کہ اب ان کے مال مطال لوٹیں گے چونکہ بہت کچھ تھا ان کے پاس مال و منال بہت تھا اصحاب جمل کے پاس اور سب سب تیاریاں کر کے آئے ہوئے تھے کہ ان کا جتنا مال ہے وہ سارا ہم لوٹ لیں گے ظاہر ہے بسرا والوں کا بھی لوٹ لیں گے چونکہ انہوں نے بھی ساتھ دیا ان کا امیر المومنین نے فرمایا خبردار ان کی کسی شیئے کو ہاتھ نہیں لگانا وہ ان کو لوٹا دو جس کا شمشیر ہے اس کو لوٹا دو جس کی زرہ ہے اس کو لوٹا دو توجہ فرمائیں امیر المومنین کے ساتھی جو باز چونکہ جنگوں میں بہت سارے شریک ہوتے تھے اسی مالِ غنیمت کے لئے آتے تھے انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی تھے کہ علی کی رقاب میں ہیں یا امیرِ شام کی رقاب میں لڑ رہے ہیں رقاب مہم نہیں ہیں بس مالِ غنیمت جہاں سے ملے اس جنگ میں شریک ہو جاتے تھے یہ چونکہ جنگ درامت کا بڑا ذریعہ تھا اور وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی جنگ چھڑے تاکہ سال کا خرچہ نکل آیا ہمارا اس میں جانور پکڑ کے لے آتے تھے اور سامان لوٹ کے لے آتے تھے وہ بیج کے پھر اس ترتیب سے وہ اپنے گھر کے خرچے چلاتے تھے لہٰذا وہ بہت آمادہ تھے مالِ غنیمت مقتولینِ جمل کا لوٹنے کے لئے اور تیار ہو کر جب امیر المومنین نے اعلان کیا کہ انہیں دفن کرو ان کو کفن دو ان پر جنازہ پڑھو بعضوں کا خود پڑھا امیر المومنین نے جنازہ جن کو قتل کی ہے ان کا جنازہ بھی پڑھا جس طرح اگر قاضی کسی مسلمان مجرم پہ حد جاری کرتا ہے قصاص ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا قاضی نے کہا اس قاتل کو سزا دے دو فانسی دے دو فانسی دے دی گئی تو یہ قصاص جس سے ہوا ہے قاتل اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرنا ہے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو خود قاضی جنازہ پڑھے گا جس نے حکم دیا اس کو فانسی دے دو چونکہ مسلمان ہے قتل تو کیا ہے لیکن کلمہ بھی پڑھتا ہے ساتھ اسلام کا انکار نہیں کرتا اللہ کا انکار نہیں کرتا رسول اللہ کا انکار نہیں کرتا خاتمیت کا انکار نہیں کرتا قیامت کا انکار نہیں کرتا پس یہ مسلمان ہیں اس کو دفن کرو قاضی خود دفن کرے اگر اس کا وارث نہیں کرتا تو امیر المومنین نے پورے لشکر پر کہا نماز پڑھو خب ان لوگوں نے کہا یہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب مال غنیمت بھی ان کا نہیں تقسیم کیا جائے گا امیر المومنین نے فرمایا بھلے مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا یہ کیسی جنگ ہے یہ تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہم تو آئے ہی اسے لیے تھے کہ مال غنیمت ہمیں ملے گا امیر المومنین نے اعلان کیا توجہ فرمائیں امیر المومنین نے اعلان کیا وہاں پر اچھا اگر آپ کی نگاہیں ان کے مال غنیمت پر ہیں تو جن کا مال غنیمت جائز ہوتا ہے لینا ان کے نفوذ بھی جائز ہوتے ہیں انہیں اسیر بنانا انہیں اسیر بنا لو توجہ فرمانا کہ اسیر بنا لو جو بچ گئے انہیں غلام بنا لو اپنا تو کون ہے امیر المومنین نے کہا بتو مجھے تم میں کون ہے کہ اس جنگ کی ایک بڑی اہم مرکزی قیادت وہ بچ گئی ہے کون ہے اس کو اپنا غلام اور اسیر بنانے کے لیے تیار ہیں کون ہے اس وقت شرمندگی ہوئی شرمساری ہوئی نگاہیں نیچی کی اور پیچھے ہٹ کے اور کہا کہ ہم نہیں مانگتے مال غنیمت اور امیر المومنین نے زوجہ رسول اللہ کو احترام کے ساتھ پھر واپس مدینہ جانے کا سرزنش بھی کی لیکن اس لشکر کو خطاب کیا اہلِ بسرہ کو کہا اے اہلِ بسرہ اخر امتِ رسول ہو بہیمہ کی بیچھے کیسے چل پڑے کنتم اطباء البہیمہ و جند المرآہ عورت کا لشکر بنے ہو اور جانور کے پیروکار آپ دیکھیں امیر المومنین تکلف نہیں کرتے کسی کے ساتھ کوئی بھی ہو جس کو بھی دیکھیں گے امیر المومنین جانور کا پیروکار ہے اسے کہہ دیں گے نام لے کر کہ تم کیا کر رہے ہو تم اونٹ کے پیچھے چل پڑے ہو ادھر میں علی رسول کا خلیفہ بھائی وسیع تمہارا خلیفہ حاکم جانشین میرے کہنا نہیں مانگا اونٹ کا کہنا مان لیا تم نے اونٹ کی خاطر جان دے رہے ہو میری بات نہیں سنتے تم اور وہ عجب اونٹ کے عاشق تھے ان میں سے کچھ اونٹ کا فضلہ اٹھا کے تبرک کے طور پر لڑتے تھے ایک دوسرے سے چھیندے تھے اونٹ جانور محسوس کر لیتا ہے خطرہ آپ قربانی کے جانور کو اگر غور سے دیکھیں تو مسلسل وہ گوبر نکلتا رہتا ہے اس کا چونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو طبقہ کھڑا ہوا ہے میرے اردگر یہ اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں جانور محسوس کر لیتا ہے یہ حصہ ہے اس کے اندر خطرہ بھام لیتا ہے اور جانور جو ہی خطرہ بھامتا ہے تو پھر کسرت سے اس سے فضلہ خارج ہوتا ہے وہ شتر بھی جمل میں جنگ جمل میں وہ ایسا تھا اسے خطرہ تو پتہ چل گیا کہ یہ لڑ پڑے ہیں آپس میں ابھی اور اس لڑائی میں میری جان بھی خطرے میں ہیں تو کسرت سے وہ تبرک نکال رہا تھا اور یہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے ہاتھ لے کے اس کا فضلہ وہ لید اس کی پیل کرنے میں ایک دوسرے بس سبقت لیتے تھے بعضوں کے ہاتھ میں ایک آدھانہ آتا تو اس کو تقسیم کرتے تھے آپس میں لیڈو کی طرح کے سونگتے تھے ایک سے پوچھا کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے اس نے بتایا یہ تبرک ہے اونٹ کا کہا سونگ کیوں رہے ہو تو اس نے کہا کہ اس سے مشکو امبر کی خوشبو آ رہی ہے جنت کی جنت کی خوشبو اونٹ کی فضلے سے آ رہی ہے اور امیر المومنین کو یہی پتہ تھا کہ یہ قوم ہیں جانور کے پیروکار جانور کے طرفدار یہ میرے مقابلے میں آئے ہیں لڑنے کے لیے کتنا ان کو بہکایا گیا علی سے دور کر کے ہیوان کا ان کو پیروکار بنا دیا گیا یہ محنت ہے ان مبلغوں کی محنت ہے ان نمائندوں کی محنت ہے ان لیڈروں کی جنہوں نے قوم تیار کی علی کے مقابلے میں جانور پرس بنا لی اس طرح خطبہ امیر المومنین تین چار خطبے ان کے بارے میں بیان فرمائیں ایک خطبے کا اگر لازمی ہوا میں چند خطبے یا ان کا اقتباس آپ کی خدمت میں ارز کروں گا نحج البلاغہ سے بسرہ اس طرح کی صورتحال میں گریفتار و دوچار تھا امیر المومنین نے اس کے بعد خطبے دیئے ان خطبوں نے اہل بسرہ کے ضمیر کو جنجوڑا اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم کی بچھکنی نے ان کے ضمیر کو جنجوڑا اور یہ بڑی کامیابی ہے اگر کوئی رہبر اپنی قوم کا ضمیر جنجوڑنے میں کامیاب ہو جائے ضمیر بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے امیر المومنین کامیاب ہوئے کہ اطباء البحیمہ جانور پرستوں کے ضمیر کو جنجوڑا اور وہ متوجہ ہوئے کہ کتنی بڑی خطا کی ہم نے امیر المومنین نے انہیں چھوڑ دیا ان پر جنازہ پڑا جو بچ گئے انہیں چھوڑ دیا قیدی نہیں بنایا مال غنیمت واپس کر دیا اور عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنایا اور خصوصیت کے ساتھ تاقید کی کہ یہ مستضعف ہیں اہل بسرہ بے شعور ہیں اہل بسرہ اتنے بے شعور ہیں کہ انہیں علی کے مقابلے میں اونٹھ لاکر کھڑا کیا گیا یہ اونٹھ پہ جان دے رہے ہیں علی کی بات سننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے اتنے پست ہو چکے ہیں شعور کے لحاظ سے جب ایک قوم شعور کے لحاظ سے اتنی گر جائے اتنی پست ہو جائے اسے کیا کریں سزا دیں ڈنڈے برسائیں اس پہ شکنجے کریں اس کو سزا دیں نہ عزیز امان بے شعوروں کے لئے امیر المومنین کا نسخہ یہ ہے بے شعوروں کے لئے نہ کہ سختگیر حاکم مقرر کیا جائے امیر المومنین کے لشکر میں بھی تھے ایسے غصے والے لوگ جو ہمیشہ جن کے تیور بگڑے رہتے تھے تھے کچھ ایسے جو ویسے بھی اس زمانے میں اور آج بھی ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج میں غصہ شامل ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ سے نہیں سنتا یہ میرے حوالے کرتے ہیں میں اس کو ٹھیک کروں گا یہ وہ تشدد کر کے ٹھیک کرتے ہیں امیر المومنین اگر چاہتے اہل بسرہ پر ایک بہت ہی تشدد کرنے والا حاکم مقرر کر دیتے کہ آپ ان کو سزا دو محلت نہ دو صبح و شام ان کو مرغہ بنا کے رکھو جوتے مارو ان کو کیونکہ انہوں نے میرے خلاف جنگ کی ہے اور اس لشکر کی میزبانی کی ہے یہ نہیں کیا امیر المومنین امیر المومنین نے جنگ لڑ کر لشکر جمل کو شکاست دے دی لیکن بسرہ امیر المومنین نے تلوار سے نہیں اپنی حکمت سے فتح کیا حکمت سے فتح کیا بسرہ یہ بسرہ جو جس کی گردنیں اکڑی ہوئی تھی اب دل میں علی آگئے ان کے علی کے رویہ سے کہ دشمنوں کے ساتھ اس طرح کوئی رویہ کرتا ہے ہزاروں کو مار کے پھر ان پر جنازہ بھی پڑے ان کے مالِ غنیمت کو انہی کے سپورت کر دے یہ تمہارا ہے اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا اور پھر اپنی لشکر سے اپنی قوم جماعت سے بہترین کو چھونا اپنی مشاور کو چھونا امیر المومنین کے مشاورین میں ایک بہت سارے تھے ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس فقی مفسر دانا انسان سیاست دان سیاست مدار سیاست باز نہیں تھے سیاست دان و سیاست مدار خب اس شخصیت کو چھونا بہترین چھونا یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں تحکیم کے موقع پر سفین کی جنگ میں جب امیر المومنین کے لشکر میں یہ بے شعور پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر امیر المومنین کے لیے مشکل کھڑی کی مشکل کشاہ کے لیے اس مشکل گرہ کو کھولنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کا نام امیر المومنین نے تجویز کیا چونکہ مذاکرات کے لیے بہترین شخصیت عبداللہ ابن عباس ہیں دعوت کے لیے علی علیہ السلام کے پاس تھوڑے تھے لیکن بہترین تھے وہ ایک بجائے خود پوری امت تھا امار امتن فی رجل ابن عباس امتن فی رجل مالک اشتر امتن فی رجل اگر تلوار کا وقت آتا مالک اشتر کو بہج دیتے اور دعوت کا وقت آتا امار یاسر کو بہج دیتے اور مذاکرات کی بات ہوتی تو عبداللہ ابن عباس کو بہج دیتے ٹیبل ٹاک میں بہترین شخصیت گفتگو میں دلائل دینے میں اور دوسروں کو قانے کرنے میں اور ان کے موقف کو رد کرنے میں باطل کرنے میں عبداللہ ابن عباس کی کوئی نظیر نہیں رکھتا تھا عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنایا کہ اب بسرہ پر تمہاری حکومت ہوگی اور رہنمائی فرمائی کہ کس طرح بسرہ کو تبدیل کرنا ہے بسرہ میں شعور کیسے بیدار کرنا ہے اور ہوا وہ شعور بیدار جبکہ انتقام لیا جا سکتا تھا امیر المومنین چاہتے تین دن امیر المومنین جنگ جمل ٹالنے کی کوشش کرتے رہے شہر میں داخل نہیں ہوئے امیر المومنین کا مقرر کردہ والی عثمان ابن حنیف جو امیر المومنین وہ بہت عزیز تھا عزیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فورا جیسے پاکستان میں کسی شخصیت کو اگر مصبت پہلو اس کا بیان کریں تو فورا درجہ عثمت بھی ساتھ اس کو دے دیتے ہیں اگر کسی میں ذرا سے کوئی غلطی نکل آئے تو اس کو ضرور جہنمی ثابت کر دیتے ہیں نا عزیز آنمان یہی عبداللہ ابن عباس جو اتنی علی علیہ السلام کی پسندیدہ شخصیت ہیں بسرہ کے اندر غلطی ہو گئی اسی حاکم سے خوبظہر ہے عام آدمی کر سکتا ہے غلطی فقی ہے مفسر ہے لیکن عام آدمی معصوم تو نہیں ہے غلطی کر سکتا ہے اور غلطی بھی علی کے نظام کے اندر جہاں پر علی ذرا سی غلطی معاف کرنی کے لئے تیار نہیں ہے عبداللہ ابن عباس نے غلطی کی امیر المومنین نے فوراں پکڑ لی اور خط لکھا عمومی کہ یہ ساری لوگوں کو پڑھ کے سنو اہلِ بسرہ کو کہ علی کے مقرر کردہ والی نے غلطی کی ہے وہ خطبہ بھی یہاں اس موضوع میں نہیں گنجائش لیکن چونکہ بسرہ کی باس میں عرض کیا ہے لیکن خوبصورت خط ہے نحج البلاغہ کے اندر موجود ہیں اپنے ابن عم چچہ ذات بھائی کو عبداللہ ابن عباس کو جس کو بسرہ کو سنبھالنے کے لیے مقرر کیا تھا اور جس نے واقعاً بسرہ کی کائی پلٹی شعور بیدار کیا لوگوں کے اندر اسی حاکم سے غلطی ہوئی بیت المال کے اندر امیر المومنین نے ایسی توبیخ کی ایسی کھچائی کی عبداللہ ابن عباس کی کہ آخر عمر تک عبداللہ ابن عباس کو یاد رہا یہ سبق کہ علی کے ساتھ رہ کر ایسی خطا نہیں ہو سکتی ایسی غفلت نہیں ہو سکتی یہی عثمان ابن حنیف امیر المومنین کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے جن کی شہادت اور موت کے بعد امیر المومنین نے ان کو یاد رکھا اور جگہ جگہ یاد کیا چند شخصیات علی کو بہت یاد آتی تھی ایک ابو ذر بہت یاد آتے تھے لیکن یہی ابو ذر رسول اللہ نے ابو ذر سے کہا تھا ابو ذر خبردار کبھی بھی کسی بھی زمانی میں عوضہ قبول نہیں کرنا مدیر نہیں بننا انتظامی مسئولیت نہیں لینا اب اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ انتظامی کام لوگے تو پھر انقلابی کام نہیں کر سکتے چونکہ انتظامی کام ایسے ہوئے نویت ان کی ایسی ہے کہ انسان انتظامی کام لے لے پھر انقلابی کام نہیں کر سکتا بعضوں نے توجیہ کی ہے رسول اللہ کے اس فرمان جو ابو ذر غفاری کے لئے یہ تھی کہ خبردار ابو ذر انتظامی ذمہ داری کبھی بھی نہ لینا دیں بھی تو نہ لینا بعضوں نے اس کو اس نگاہ سے دیکھا ہے چونکہ ابو ذر نے اور فریضہ انجام دینا تھا بعضوں نے یہ کہا ہے کہ نہ ابو ذر میں صداقت تھی سچائی تھی حق گوئی تھی انقلابیت تھی سب کچھ تھا لیکن انتظامی کاموں کی صلاحیت نہیں تھی خراب کر دیتے اگر انتظامات ان کو دیے جاتے خوب ظاہر ہے اگر کسی ایسی شخصیت کو انتظامات دے دیے جائیں جس کے اندر انتظامی صلاحیت نہ ہو یہ بھی اللہ کی صلاحیت ہے دی ہوئی جو ہم اس تخارے کے ذریعے سے بانٹ دیتے ہیں یا عموماً اہل لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں نہ اہل چن لیے جاتے ہیں اس وقت فیصلہ نہ اہلوں کے نہ اہل در حقیقت اہلوں کی جنگ ختم کرنے کا ذریعہ ہے جہاں پر دو اہل آپس میں لڑ پڑے تیسرے نہ اہل کو بنا دیا جاتا ہے ابو ذر کو رسول اللہ نے روکا تھا خبردار کبھی بھی زندگی میں انتظامی ذمہ داریاں نہ سمحلنا یہی ابو ذر امیر الممنین کو بہت یاد آتے تھے امار یاسر امیر الممنین کو بہت یاد آتے تھے مالک اشتر کو بہت یاد کرتے تھے ان کے شہادت کے بعد یہ وہ سارے ساتھی تھے جو امیر الممنین کی زندگی میں شہید ہو گئے اور بچھڑ گئے امیر الممنین سے ان میں سے ایک عثمان ابن حنیف بھی ہیں سال ابن حنیف کے بھائی خب یہ بچھڑ گئے امیر الممنین سے اور انہیں امیر الممنین نے یاد کیا وہ جملہ جو نحجبلاغہ کے خطبے میں ہے تیسرے حصے میں نواسی دو سو نواسی نمبر حکمت ہے کہ میرا گزشتہ زمانوں میں ایک بھائی ہوتا تھا جو مجھے بہت یاد آتا ہے ابھی بعض نے کہا وہ اس سے مراد ابو ذر ہیں اور بعض نے کہا اس سے مراد عثمان ابن حنیف ہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ بقی کے اندر جو قبر ہے اس وقت حضرت عثمان کے نام سے معروف ہے بقی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے حاج کی اور اس حاج میں اللہ آپ کو محفوظ بھی رکھے کرین سے بھی محفوظ رکھے بگدر سے بھی محفوظ رکھے آل سعود سے بھی خدا آپ کو محفوظ رکھے آج پہ جاؤ تو چند خطرناک چیزوں سے حفاظت کا انتظام کر کے جانا دعا کر کے کہ اللہ آل سعود کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور ان کے خطرات سے سب تمام مسلمانوں کو خدا محفوظ رکھے انشاءاللہ وہاں بقی میں آپ جائیں گے وہاں ایک مزار ہے الگ تھلگ دوسرے قبروں سے وہ حضرت عثمان کے نام سے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان خلیفہ السیوم کا مزار ہے لیکن شیعہ علماء مورخین کہتے ہیں کہ نہ جو تاریخ بتاتی ہے بقی کی اور جو بزرگان ہیں ان کے وفات اور دفن کے جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ عثمان ابن ہنیف کا مزار ہے یہ وہ بقی کا مزار عثمان ابن ہنیف کا ہے امیر المومنین کے یہ باوفا ساتھی ان کا ہے کہ امیر المومنین ان کو اتنا شکنجہ کیا گیا امیر المومنین رو پڑے شکنجہ دیکھ کر عثمان ابن ہنیف کا جنگ جمل کے لشکر جمل نے یہ حال کیا پکڑ کر ایک ایک بال نوچہ پورے چہرے سے داڑی کے بال نوچ لیے موچوں کے بال نوچ لیے بھویں نوچ لیں اور ان کی پل کے نوچ لیں اور سر کے بال بھی ان کے نوچے گئے کاٹے نہیں گئے مونڈا نہیں گئے سر بلکہ نوچے گئے کتنی تکلیف ہوتی انسان کو لہو لہان چہرہ مسخ کر کے اور ان کو ترہ ترہ کے شکنجے دیئے گئے تین دن تک شکنجے دیتے رہے اور پھر امیر المومنین کی طرف بیجا امیر المومنین نے جب اپنے صحابی کو دیکھا رو پڑے امیر المومنین گلے لگایا یہی عثمان جنگ جمل سے پہلے ایک دن دعوت انہوں نے شہر کے بسرہ کے ایک متمول آدمی نے امیر آدمی نے دعوت کھلائی سب شہر کے عمراء کو بلایا شہر کے حاکم کو بھی بلایا وزرعالہ کو بھی بلایا کہ آپ بھی آئیے شرکت کریے یہ بھی گئے یہ خبر امیر المومنین کو مل گئی توجہ فرمائیں امیر المومنین کے پیروکار امیر المومنین میں بارہا کہا ہے کہ سب سے مشکل کام امیر المومنین کی امامت میں چلنا ہے سب سے مشکل کام دنیا کا وہ امام جو ذرا برابر کسی کی لغزش سے درگزر نہیں کرتے خصوصاً اگر اپنا پیروکار ہو جمل والوں کو معاف کر دیں گے لیکن عثمان ابن حنیف کو معاف نہیں کرتے امیر المومنین کو خبر ملی کہ میرا والی مقرر کردہ بسرہ کے اندر ایک ایسی دعوت میں گیا ہے جہاں پر کئی قسم کے متنوے رنگ برنگیں کھانے تھے اور شہر کے عمراء اس کے اندر تھے اس میں کوئی حرام چیز نہیں تھی شراب نوشی و شراب خاری نہیں تھی ایک شخص نے اپنے حاق الال کی دولت سے دعوت کی اپنے ساتھیوں کی اور سارے عمراء شہر کی بڑے بڑے لوگوں کی ساتھ حاکم کو بھی بلایا حاکم کے جانے بھر امیر المومنین کو اطلاع ملی میرا مقرر کردہ والی اس دعوت میں گیا ہے جس میں کوئی فقیر موجود نہیں تھا کوئی عام آدمی اس میں موجود نہیں تھا امیر المومنین نے خط لکھا فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اس قسم کی دعوت میں شرکت کی ہے کیا لکمہ گلے سے اتارتے ہوئے تجھے احساس نہیں ہوا کہ تیری حکومت کی کلم رو میں شاید آج کوئی بکھا سو گیا ہو اتنی سی بات سے ٹلے نہیں امیر المومنین یہی عثمان ابن حنیف بہت عزیز و بزرگار بزرگوار شخصیت ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ ابن عباس نے بسرہ کی کائعہ پلٹ دی اپنی تدبیر اپنی درایت کے ساتھ انتقام نہیں لیا امیر المومنین نے اہل بسرہ سے اور اہل بسرہ کو امیر المومنین کا یہ رویہ یاد رہا ہمیشہ اور اہل بسرہ جنگ جمل کے اختتام پر فورا نتیجہ بھی لے لیا کہ جمل کی جنگ میں یا یہ فتنہ جو کھڑا ہوا قتل خلیفہ کے نام پر اور امیر المومنین کی گردن میں ڈالا جا رہا ہے اہل بسرہ نے فورا فیصلہ کر لیا ہمیں سمجھ آگے یہ حق بے جانب کون ہے فورا گواہی دی انہوں نے امیر المومنین کی حقانیت کے اوپر اور کہا امیر المومنین کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے پلان بنایا گیا ہے اس طرح بسرہ تبدیل ہوا اور بعد میں توجہ فرمائیں یہ امیر المومنین کا مختصر سا دور تھا یہ بھی اسی سوال کا حصہ ہے امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ کتنا تھا کتنے سال کتنے ماہ اور کتنے دن امیر المومنین کی حکومت رہی اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی حکومت بہت مختصر چند ماہ کے لیے آئی ختم ہو گئی اور بعد میں امیر شام اصل وہ حضب جو پسے پردہ تھی تمام واقعات کے اب وہ حضب حکومت میں آگئی باقیدہ کھل کے سامنے آگئی وہ حضب جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور تمام نقشے اس جماعت کے تھے حضب بنو امیہ کے اب کامیاب ہو گئے اپنی سازشوں میں اور اپنے نقشوں میں کامیاب ہو کر اپنے رقیبوں اور حریفوں کو راستوں سے ہٹا کر مکر و مکاری کے ذریعے اور فریب کے ذریعے اقتدار میں آگئے اور اقتدار میں آ کر جو حرکتیں کی وہ حرکتیں یہ تھیں کہ سب سے پہلے دوبارہ اثر نو وہ سلسلہ جو امیر الممنین کی حکومت میں بعض علاقوں میں تھم گیا تھا اس کو شدت کے ساتھ جاری رکھا باقیدہ سخنور اہل ممبر خریدے گئے اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ کا کام جمعے کے خطبوں میں اور دیگر واز و نصیت میں مسجدوں کے اندر اور ہر جگہ پر صرف ایک ہی ہے اور وہ امیر الممنین پہ تانو تشنی کرنا علی پہ تانو تشنی کرنا یہ عمل جاری رہا شدت کے ساتھ جاری رہا امیر شام کی حکومت اور اس کے بعد ان کے وارثوں کی حکومتوں میں جاری رہا عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر اس کو روکا اس سلسلے کو پابندی لگائی اس پر اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد دوبارہ پھر اس کو شروع کر دیا گیا تانو تشنی اور توہین و بے حرمتی امیر الممنین کی و آل رسول کی بسرہ کو اور کوفہ کو خصوصیت کے ساتھ امیر شام نے توجہ کا مرکز بنایا اور وہ توجہ یہ تھی جس طرح امیر الممنین نے بسرہ میں آ کر بھائی کے جنگ لڑی اور بسرہ والوں کے گناہ کو ان کے جرم کو معاف کر دیا اس جنگ میں انہوں نے ساتھ دیا لیکن پھر بھی امیر الممنین نے انتقام نہیں لیا توجہ فرمائیں ایک رسول اللہ کا عمل باعث بنا فتح مکہ کا کہ رسول اللہ جب مکہ پہنچے اپنے لشکر کے ساتھ تو وہاں ابو سفیان و آلِ ابی سفیان لرز رہے تھے اور لشکر اسلام میں بھی یہی ذہنیت تھی کہ سب سے پہلا کام ان کا کلہ کما کرنا ان کی گردنیں کاٹنا ہے ہند جگر خارا کا جگر کاٹنا ہے لیکن رسول اللہ نے اعلان کیا کہ نا آج یوم انتقام نہیں ہے یوم افو ہے انتقام نہیں ہے عرض کیا دین اسلام دین انتقام نہیں ہے تشیع مکتب انتقام نہیں ہے تشیع مکتب نظام ہے اسلام دین نظام ہے جس نے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اس کے دل کے اندر انتقام کے شولے نہیں پیدا ہوتے اگر پیدا بھی ہو جائیں تو وہ مقصد عالی نظام کی برپائی کا اس کو انتقام سے دور رکھتا ہے چونکہ انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے یا انتقام لے سکتا ہے یا نظام قائم کر سکتا ہے اگر انتقام لیا دل ٹھنڈا ہو جائے گا لیکن نظام قائم نہیں ہو سکتا رسول اللہ نے مقاہ میں انتقام نہیں لیا مجرم تھے سب انتقام نہیں لیا چونکہ نظام قائم کرنا تھا اور امیر الممنین نے جنگ جمل میں جنگ لڑی جب تک جنگ تھی جنگ لڑی کوشش کی جنگ ٹل جائے ایک ایک کو جا کر سمجھایا اس جنگ کے سرداروں میں ایک ایک کو وقت دیا جا کر نصیحت کی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ فلان تجھے یاد ہے فلان جگہ پر میں بھی تھا آپ بھی تھے رسول اللہ بھی تشریف فرما تھے ہم محضر و بارگاہ رسول اللہ میں تھے اور رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہاں ہاں اب مجھے یاد آ گیا اے کاش مجھے پہلے یاد ہوتا تو میں اس میں شریک ہی نہ ہوتا زبیر ابن عوام امیر الممنین کی نصیحت سن کر اور رسول اللہ کی وسیعتیں یاد کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے چونکہ امیر الممنین نے نظام چلانا تھا چاہتے تو انتقام لے لیتے ہر ایک سے انتقام لے سکتے تھے نہیں لیا انتقام انتقام نہ لینے نے بسرہ کو تسخیر کر دیا بسرہ تسلیم ہو گیا امیر شام نے امیر الممنین کے بعد امام حسن کے بعد سالہ سال تک کم از کم اپنی بیس سالہ حکومت کے اندر کوشش کی کہ بسرہ کو اور کوفہ کو خصوصی توجہ کے ساتھ تبدیل کرے سب سے سخت گیر ترین حاکم مقرر کیا جاتا کوفہ اور بسرہ کے لئے بسرہ میں شورشیں ہوئیں اور ان شورشوں کو ختم کرنے کے لئے زیاد ابن ابی مقرر کیا حاکم بسرہ کے طور پر عبیداللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی ہے چونکہ اس کا باپ معلوم نہیں ہے کون تھا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ زیاد ابن ابی یعنی زیاد ابن ابی ہے اپنے باپ کا بیٹا کون ہے اس کا باپ کسی کو نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے اس کو مقرر کیا کہ یہ آ کر بسرہ کی شورش کو کنٹرول کرے اور اس نے کر لیا مکار آدمی تھا اس نے کر لیا یہ کام اب یہ ایک اور نقطہ زمنی میں آرز کر لوں گے امیر المومنین نے بھی زیاد ابن ابی کو اپنے اہد حکومت میں چند دفعہ بعض علاقوں کا امیر مقرر کیا زیاد ابن ابی کا خوبی ایک بہت اہم سوال ہے کہ امیر المومنین نے کیوں اس کو حاکم بنایا ایسی شخصیت جس کو امیر المومنین خود جانتے تھے ہر پہلو سے جانتے تھے امیر المومنین نے کیوں اس کو مقام دیا پوچھ دی یہ الگ مستقل موضوع ہے یہ سوال ذہن میں رہے مطالعہ کریں اگر جواب مل جائے بہتر ہے یا پھر منتظر رہیں کسی فرصت میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ کیوں مقرر کیا زیاد ابن ابی کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو بسرہ کا حاکم بنایا تاکہ بسرہ کو قابو میں رکھے بسرہ میں حب اہل بیت آگئی تھی بسرہ میں امیر المومنین کی محبت آگئی تھی نہ سب لوگوں میں جو بھی بسرہ میں رہتا تھا لیکن اتنی تعداد تھی بسرہ کے اندر امیر المومنین کے طرفداروں کی امیر المومنین کے پیروکاروں کی چھپے ہوئے کھلے ہوئے ہر طور پر کہ جس وجہ سے مرکزی حکومت شام کی بسرہ سے ہمیشہ اوشیار تھی حساس تھی بسرہ کے اوپر کوفہ کے بعد سب سے زیادہ حساسیت بسرہ پر تھی اتنی تعداد تھی بسرہ کے اندر اس لیے سیدو شہدہ نے بھی جب یزید کو جانشین بنایا اور یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام علیہ السلام نے حکومت کی مخالفت کا اعلان کیا اور قیام کا آغاز کیا مدد اور نصرت کے لیے حمایت کے لیے اپنا سفیر کوفہ کے بعد بسرہ روانہ کیا اور اشراف بسرہ کو دعوت دی کہ آپ اپنے اپنی قبیلے کو تیار کر کے آ جائیں میری مدد کے لیے میں کوفہ جا رہا ہوں آپ بھی کوفہ آ جائیں تاکہ ہم اس طاغی حکومت کے خلاف قیام کر کے اس کو ساکت کریں اور سر نگون کریں اور سیدو شہدہ کو امید تھی کے بسرہ سے ضرور آئیں گے لوگ البتہ جن کو خط لکھے وہ سارے قابل اعتماد نہیں تھے ان میں سے کچھ قابل اعتماد تھے کچھ نہیں تھے لیکن خط امیر الممنین سیدو شہدہ نے سب کو لکھے عزیزان یہ خطوط اور یہ شہر یوں نہیں کہ بسرہ صرف بحیثیت بسرہ اہمیت رکھتا تھا بلکہ یہ خط سیدو شہدہ کا ہر اس شہر کے لئے ہے آبادی کے لئے ہے جہاں پر آئمہ کو امید ہے کہ ان شہروں اور ممالک میں ہمارا نام لینے والے ہماری راہ کو سمجھنے والے ہماری راہ پر چلنے والے ہماری راہ کے پیروکار موجود ہیں میں چاہوں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خط بسرا کے نام فقط نہیں تھا بلکہ یہ خط اہل پاکستان کے نام بھی تھا اگر آپ اس وقت ہوتے اور آپ امیر المومنین کے پیروکار ہوتے اور دم برتے اور دعویٰ کرتے تو یقیناً کوئی مسلم ابن عقیل یا سلیمان ابن رزین آپ کی طرف بھی پیغام لے کر آتا چونکہ ہم اس وقت نہیں تھے اور اس وقت جو لوگ دم برتے تھے دعویٰ کرتے تھے امیر المومنین کی پیروی کا سید شہدان نے خط لکھ کر ان پر اتمام حجت کی ہے یعنی یہ خط ہر قیامت تک ہر اس شہر اور ملک کے لیے ہے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم طرف دار امیر المومنین علیہ السلام ہیں پس یونی سمجھے کہ ایک تاریخی خط تھا جس کا تعلق گزشتہ زمانے میں تھا خط لکھنے والے بھی چلے گئے خط پہنچانے والے بھی چلے گئے جن کو خط لکھا گیا وہ بھی چلے گئے نہ عزیز امن سید الشہدان مکہ سے مدینہ سے دعوت کا آغاز کیا مدینہ میں نیجی محفلیں تشکیل دی بنو حاشم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ بنو حاشم کی دعوتیں مدینہ میں کی دعوتوں سے مراد کھانا نہیں ہے دعوت یعنی اپنی نہزت و پیغام میں یا اپنے قیام میں شرکت کی دعوت دی لیکن کم آئے بنو حاشم جتنا آنا چاہیے تھا نہیں آئے تیار نہیں تھے آمادہ نہیں تھے بہت سارے نہیں آئے جو آ سکتے تھے پھر اس کے بعد مکہ آئے عمومی دعوت امت اسلامیہ کو دی اور پھر اس دوران مختلف شہروں کی طرف قاسد روانہ کیے اور یہ کام امیر سید شہدان نے آخری لحظے تک جاری رکھا کربلا پہنچ کر بھی سید شہدان نے چند خط لکھے اور قاسد روانہ کیے کربلا سے باہر بلکہ ایک موقع پر حبیب ابن مظاہر کو قبیلہ بنی اسد کی طرف بھیجا قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ جن کے کافی بڑے قبائل وہاں آباد تھے کربلا سے جوار کربلا میں مضافات میں سید شہدہ کو اطلاع ملی کہ یہاں پر بنی اسد کا ایک بڑا قبیلہ آباد ہے ہزاروں لوگ ہیں اس کے اندر حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ دیا گئے وہاں پہنچ گئے ان لوگوں کو جمع کیا اپنا تعرف کروایا کہ میں بھی بنی اسد کا سردار ہوں انہیں بھی پوچھا اور جا کر سید شہدہ کا پیغام دیا بعض روایات میں کہ پانچ سو جنگجو بنی اسد کے اس قبیلے سے تیار ہو گئے سید شہدہ کا ساتھ دینے کے لئے لیکن ہوا یہ کہ ابھی یہ جنگجو اپنے قبیلے سے نکلے نہیں تھے کہ عمر سعد کو خبر ہو گئی عمر سعد نے بھی بنی اسد کے وہ باغی جو عمر سعد کے ساتھ تھے ان میں سے چند افراد کو اس نے نمائندہ بنا کر اسی قبیلے میں بھیجا کہ یہ بھی بنی اسد کے نمائندے ہیں انہوں نے جا کر ان لوگوں کو روک لیا وہ پانچ سو جنگجو اور بلکہ وہی تیار لشکر کو معموریت دی عمر سعد نے کسی اور کام کے لئے کہ انہوں نے شرکت کی عمر سعد کی طرف سے آخر دم تک سید الشہدہ پیغام کا سلسلہ جاری رکھا اور آخری پیغام سید الشہدہ کا آخری پیغام جس کے بعد نہ خطبہ دیا اور نہ خط لکھا آخری پیغام اس میں نہ بسرا کی قید لگائی نہ کوفہ کا نام لیا نہ بنی اسد کا نام لیا نہ بن تمیم کا نام لیا نہ مشرق کا نام لیا نہ مغرب کا نام لیا بلکہ خطاب عموم انسانیت کو کیا خطاب تمام اہل اسلام کو کیا خطاب تمام اہل ایمان کو کیا یہ عمومی پیغام اور آخری پیغام تھا یعنی سید الشہداء نے اپنی نہزت کے اندر پیغام دینے کا سلسلہ شہادت کے لحظے تک جاری رکھا نے پیغام پیغام پیگ پیغام یہ رسوماتی شعار نہیں ہیں لبائک حل من ناصر کا جواب ہے حل من ناصر کا جواب الودا نہیں ہے الودا الودا یا حسین الودا حسین کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری طرف آئے سننے والا کہہ رہے ہیں الودا یا حسین الودا یا حسین لبائک اسی حل من ناصر کا جواب ہے حل من ذابن یزبو ان حرم رسول اللہ کا جواب ہے رسوماتی نہیں ہے یہ نعرہ کہ رسم کے طور پر جو نعرے ہم نے بنائی ہیں رسم کے طور پر لگائے جائیں ماشاءاللہ جمعیت سارے جوان ہیں چند ایک بزرگ تشریف فرما ہیں جوانوں میں بیٹھ کر وہ بھی انشاءاللہ جذبے میں وہ بھی جوان ہیں چونکہ کربلا میں ایسے ہی تھا بہت جو بزرگ تھے وہ جذبے میں جوان تھے ان کے جذبے کسی سے پیچھے نہیں تھے تو لبائک اس طرح سے کہو جس طرح شایان شان ہے لبائک یا حسین کہنے کے جس طرح سے سید و شہدہ چاہتے ہیں سنونا جذبہ اشق ایمان روح بولے لبائک یا حسین نہ زبان رسم زبان سے ادا ہوتی ہے لیکن فریضہ روح سے ادا ہوتا ہے اس طرح سے آپ لبائک یا حسین کہیں کہ یہ خط بسرا کا بھی آپ کے نام ہے وہ سفیر کوفہ والا بھی آپ کی طرف آیا ہے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کون سا شہر ہے پاکستان یہ کوفہ ہے یہ بسرا ہے یہ بنی اصد قبیلہ بیٹھا ہوا ہے یہ کون سا قبیلہ ہے یہ توابین ہیں یہ مختار فورس ہے یہ کون لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر چونٹ سٹھ ہجری میں جواب دینا ہے حلم ناصر کا پھر آپ مختار کے اکتاب اقدار ہو اگر تین سال بعد کربلا کے اٹھنا ہے پھر توابین میں سے ہو آپ اور اگر سرے سے جواب ہی نہیں دینا پھر اہل حجاز میں سے ہیں آپ اور اگر بلا کے تیاری کر کے پھر نہیں جانا کوفہ میں سے ہیں ہم اور اگر سیدو شہدہ کے پیغام کی تیاری کر کے پہنچ نہ سکے دیر ہو گئی بسرہ میں سے ہیں ہم اب ہم نے خود جواب دینا ہے سیدو شہدہ کو کہ جن کو خات لکھے تھے ان میں سے کتنے آئے اور آج وہ خطوط سب کو دعوت دے رہے ہیں وہ سنائے جا رہے ہیں وہ خطوط وہ سن کر کتنے آ رہے ہیں کتنے لبے کہہ رہے ہیں عزیز من ایمان و اعتقاد کے ساتھ رسومات نہ ایمان و اعتقاد کے ساتھ یہ مجالس اسے کے لیے ہیں یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہیں نہ کہ رسم ادا کرنے کے لیے جو بتایا گیا ہمیں کہ ہم آئے پرسہ دینے کے لیے پرسہ حدف نہیں ہے نہ بی بی پرسے کی منتظر ہے نہ حسین پرسے کے منتظر ہیں تشنائی لبیک ہیں دونوں فاطمہ بھی موسیقی 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 حاضر حاضر لہو ہمارا ان کا دشمن افتر ہے لبے خامنائی لبے خامنائی موسیقی سلوات پڑیے محمد وعالی محمد سید ابن تعووس رضوان اللہ تعالیٰ علی عالم شہیر عارف نامدار و بزرگوار اور کربلا کے موضوع پر جنہوں نے بہت مستند مقتل تحریر کیا ہے لہوف وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں وقال السید ابن تعووس سید ابن تعووس یہ روایت نقل کرتے ہیں رابیوں سے سنت یہاں ذکر نہیں کی کہ یہ اپنے محل میں ہے وقان الحسین علیہ السلام قد قطب الى جماعت من اشراف البسرہ کتابا معا مولا لہو اسمہ سلیمان سید شہداء امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا اور اپنی غلام کو مولا کنایتاں یا استعارتاں کہا جاتا ہے غلام کو بھی کہا جاتا ہے بعض انہیں اس میں اب مشکل بھی پڑ گئے ہیں بعض لوگ مولا کے معنی میں اور انہوں نے توجہیں کرنا شروع کر دیں موالی اور اس طرح کی استلاحات مولا غلام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کتابا معا مولا لہو اسمہ سلیمان سلیمان ابن رزین غلام تھے سید الشہداء کے اپنے غلام تھے ساتھی تھے وَيُقَنَّ عَبَا رَزِین ان کا نام ان کا کنیا نام ان کا سلیمان تھا کنیا ابو رزین تھا سلیمان ابن رزین يَدْعُوهُمْ اِلَى نُسْرَتِهِ وَلُّزُومِ تَعْتِهِ امام علیہ السلام نے ان کو نسرت اور اطاعت کی پابندی کی دعوت دی کہ میری اطاعت کرو میں تمہارا امام ہوں مفترض و طاع رہبر ہوں تمہارا اور او اس وقت میں تمہیں مدد کے لیے دینِ خدا کی مدد کے لیے پکار رہا ہوں جن کو خط لکھا وہ یہ افراد تھے مِنْ هُمْ يَزِيدُ بْنُ مَسْعُودِ اَنَّهْشَلِي یہ ایک شخص تھا اپنے قبیلے کا سردار بڑھا وَالْمُنْزِرِ بْنِ الْجَارُودِ مُنْزِرِ بْنِ جَارُودِ دوسرا نام ہے وَالْمُنْزِرِ بْنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِ ان کو اور ان کے علاوہ چاندہ افراد کو جن کا کل دوسری نقل میں روایت میں نام ہیں ان پانچ افراد کو خط لکھا خب انہوں نے کیا کیا خط کے ساتھ سلیمان پہنچ گئے بسرہ اور جا کر ان افراد کو تلاش کیا اور انہیں امام کا خط دیا انہوں نے کیا کیا پانچ قبیلوں کے سرداروں نے سید و شہدہ کا خط سنا حالات امرجنسی والے تھے یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ امام علیہ السلام کے اس رد عمل کی چونکہ امام نے جب مدینہ سے اعلان کیا تو خبر پورے پوری مملکت میں پہنچ گئی اور شام میں اور شامیوں نے فوراں تدارک کر لیا کہ دیکھیں سید و شہدہ کی رسائی کہاں تک ہے کہاں تک سید و شہدہ کا ساتھ دینے والے مرکزی حکومت بہت شدت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی اس بوکھلاہٹ کے نتیجے میں انہوں نے تمام شہروں میں مخصوص نمائندے دمشق سے روانہ کیے تاکہ شہروں کی صورتحال کا جائزہ لے کر مرکز کو روپورٹ پیش کریں جاسوس روانہ کیے اور نمائندے ہر شہر کی مخصوص روپورٹ بنا کر بیجیں کہ یہاں کتنے حکومت کے حامی ہیں کتنے امام حسین علیہ السلام کے حامی ہیں اور صرف امام حسین علیہ السلام نہیں تھے بلکہ عبداللہ بن زبیر بھی چونکہ حکومت کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور وہ مکہ ہی میں تھے مکہ میں ہی رہے بعد میں انہوں نے سید الشہدہ کی شہادت کے بعد انہوں نے قیام کیا پھر حکومت کے خلاف اور معروف ہے ان کا قیام اور ان کے بعد ان کے جانشینوں نے اور جنگیں بھی لڑی اور کئی شہروں پر قبضہ بھی کیا حتیٰ بسرہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور مصعب جس کے ہاتھوں سے مختار قتل ہوئے چونکہ مختار بھی عبداللہ بن زبیر سے جاملے تھے اور مختار نے کافی نشے بفراز اپنی تحریک کے اندر پیدا کیے اور نہایتاً اسی عبداللہ بن زبیر کے جو وارثان تھے مصعب انہی کے لشکر سے اور روسی کے ہاتھوں شکست کھائی اور اپنے ساتھیوں کی بغاوت یا اپنے ساتھیوں کی خیانت کے نتیجے میں اسی لشکر کے ہاتھوں مختار کو شکست ہوئی اور قتل کر دیا گیا اس لیے حکومت زیادہ سہمی ہوئی تھی بوکھلاہٹ کا شکار تھی یزید کی حکومت کہ دو تین شخصیات نامور حکومت کی مخالفت میں نکلی ہیں اور سب سے بڑھ کر سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام تمام شہروں میں انہوں نے پہلے سے نمائندے بھیج کر حالات کی خبر بھی لی اور حالات کو اپنے اختیار میں رکھنے کے لیے ہدایات دیں اقدامات کیے انتظامات کیے اس سے پہلے کہ امام کا نمائندہ سلیمان ابن رزین پہنچتا پہلے شام کا نمائندہ پہنچا ہوا تھا اور انہوں نے آ کر عبیداللہ ابن زیاد کو شام کے نمائندے نے بتا دیا تھا کہ یہ صورتحال ہے شہر میں امرجنسی نافذ کر دو چونکہ بسرہ سے خطرہ تھا ان کو کوفہ کی طرح کہ شہر میں امرجنسی نافذ کر دو امرجنسی کی حالت میں یعنی ایک طرح کی فوجی حکومت نیم فوجی حکومت جس میں آئین معطل ہو جاتا ہے وہ اس زمانے میں آئین نہیں تھا لیکن جو بھی معمول تھا معمول کے حالات کو ختم کر کے غیر معمولی حالات اور غیر معمولی صورتحال کا اعلان کر دیا جائے جس میں حکومت کو فوج کو پولیس کو اختیار ہوتا ہے وسیع وہ جو کرنا چاہیں کریں جس کو پکڑنا چاہیں پکڑ لیں جس کو سزا دینا چاہیں دیں جسے قیدی بنانا چاہیں قیدی بنا لیں عدالتیں کوئی کاروائی نہیں کر سکتی آئین کی خلاف ورزی شمار نہیں ہوتی جس طرح جرنیل صاحب سابقہ جو شیعوں کے لئے امیر مختار تھے پرویز مشرف خب اس نے آئین معطل کر دیا اور آئین معطل کر کے پھر سب کچھ کرتا رہا اور اب وہ آئین معطل کرنے کے جرم میں اپنی بنگلے میں حکومتی وسائل سے استفادہ کر رہے ہیں سزا کے طور پر مثلا کہ تمام حکومتی مشینری ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے احفاظت کے لئے کئی برگیڈ ان کے لئے معمور ہیں چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور وہ انہوں نے حکومت کا آئین معطل کیا تھا اس وقت بھی آئین تو نہیں تھا لیکن معمولات تھے معمول میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے ختم کر کے غیر معمولی حالات کا نفاظ کر دیا گیا تھا کہ حکومتی اختیارات یا فوج اور پولیس کے اختیارات بڑھا دیئے گئے والیوں کے والی جیسے مرضی اچھا ہے پکڑ کے سولی چڑھا دیں اور پھانسی چڑھا دیں جب امام کا نمہندہ پہنچا تو شہر کے حالات اس طرح سے تھے توجہ کریں ابھی اگر آج پاکستان میں آجائے سلیمان ابن رزین کتنے لوگ دروازہ کھولیں گے مسلم ابن عقیل پر اور سلیمان ابن رزین پر مثلا وَيُقَنَّ عَبَا رَزِينَ يَدْعُوهُمْ الٰ نُصْرَتِهِ وَلُزُومِ تَعَتِهِ فَجَمْعَا يَزِيدِ ابن مسعود ابن تمیم وَبنی حنزلا وَبَنِ سَعْدِ فَلَمَّا حَزَرُ پانچ افراد کے نام خط آیا ان میں سے ایک نے خط لیا پڑھا سینے سے لگایا پوسا دیا اور امام کے نمائندے کو کہا کہ ہر لحاظ سے ہر قسم کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے اپنی قبیلے کی دیگر شاخوں کو اکٹھا کیا اس شخصیت کا نام ہے بھلے اخنب میں قیس انہوں نے جمع کیا ایک قبیلے کو بنی تمیم کو بنی حنزلا کو بنی سعد کو اور اس کی دیگر شاخوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ قبائل سارے ہمارے تابع فرمان ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں انہوں نے ان کو اکٹھا کیا مسجد کے اندر کوفہ کی بڑی مسجد بسرہ کی بڑی مسجد ہے کوفہ کی طرح کوفہ کی زیادہ بڑی مسجد ہے مسجد کی اتنی نہیں ہے لیکن مسجد میں اکٹھا کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ اس طرح سیدو شہدہ علیہ السلام نے توجہ کرے امرجنسی کے اندر اس شخص نے جرت کر کے اور اپنے حامی اور حلیف قبائل کے رواسا کی میٹنگ بلائی عبید اللہ ابن زیاد حاکم ہے بسرہ کا انہوں نے میٹنگ طلب کر لی کہ ابھی میٹنگ مفصل ہے روایت کے اندر وہ عرض کروں گا میٹنگ میں کیا ہوا بسرہ میں ان میں سے ایک شخص منظر ابن جارود ہے سردار قبیلے کا اور عبید اللہ ابن زیاد کا سسر یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سسر ہے سورہ جس کو کہتے ہیں آپ فارسی میں کس کے میں وہ پنجابی میں فارسی میں نہیں یہ سسر ہے داماد حاکم ہے سسر کو سیدو شہدہ خط لکھ رہے ہیں چونکہ اپنے قبیلے کا سردار ہے یہ سسر صاحب ان کا ایک سرکاری سرکار کی طرف سے ان کو ایک اعزازیہ بھی ہے حاصل اور وہ اعزاز ان کا یہ ہے کہ یہ نسلن مسجد کے رسمی متولیوی ہیں مسجد بسرہ مرکزی مسجد سرکاری مسجد دربار کتاب مسجد شاہی مسجد اس کی چابی اس کا انتظام اس کا انسرام اس کی امامت امامت تو والی کراتا تھا جو بھی والی ہوتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا جمعہ بھی وہی پڑھاتا تھا عبیداللہ ابن زیاد بقیدہ جماعت کراتا تھا اور جمعہ پڑھاتا تھا جس طرح ولید جمعہ پڑھاتا تھا ولید کا جمعہ تو مشہور ہے یاد ہے آپ کو کیسے پڑھاتا تھا وہ نماز شراب پی کے آتا تھا ساری رات شراب نوشی کرتا تھا صبح کی نماز تعقید پابندی سے آ کر پڑھاتا تھا اور نشے میں چار رکعت پڑھا دی اس نے اور اس سے زیادہ بہادر پچھلے والے تھے انہوں نے بھی چار پڑھ لیں اس کے پیچھے جو نشے میں نہیں تھے وہ تو نشے میں تھا لیکن صحیح معموم وہی ہوتا ہے جو یہ نہ دیکھے کہ امام نشے میں ہے یا ہوش میں ہے جو کرتا ہے یہ بھی پیچھے کرتا جائے آنکھیں بند کر کے مقتدیوں نے بھی چار رکعت پڑھ دی پڑھنے کے بعد ایک نے بڑے عدب کے ساتھ معافی مانگ کر کہ جی خلیفہ جناب امیر معاف کریں اور شیطان کے کان بہرے ہوں شیطان نہ سنیں اور آپ کے بارگاہ میں جسارت پڑھا دی ہیں تو اس نے کہا کہ اگر کم ہیں تو اور پڑھا دیتا ہوں اس نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میں حاضر ہوں مزید بھی پڑھانے کے لئے تیار ہوں خب یہ امام تھے جماعت کے مسجدوں کے امام جمعہ تھے امام جماعت تھے بنو امیہ کے لیکن مسجد کا متولی منظر ابن جارود ہے پہلے اس کا باپ تھا جارود اور اب منظر ابن جارود ہے ان بھی ہے انتظامات مسجد بھی ہیں اور والی کا گورنر کا سسر بھی ہے اس کو بھی خط ملا تین اور بھی تھے دوسرے تین نے خط لیا پڑھا اور پڑھ کر اس کو انپڑا کر دیا گویا خط ملا ہی نہیں ہے انہیں پوچھا کسی نے خط ملا کا نہیں ہمیں تو نہیں ملا کون سا خط کس نے لکھا ہے کس کو لکھا ہے ہمیں تو اس قسم کا کوئی خط نہیں ملا آپ کو ملا ہے بتائیے کیا ملا ہے کس کی طرف سے آیا ہے ان تین نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی خط نہیں ملا چھپا دیا پنہن کر دیا مخفی منظر ابن جارود نے سلمان ابن رزین کو خط سمیت لیا اور عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گیا اور کہا کہ یہ حسین ابن علی کا خط لے کر آیا ہے اس مضمون کا کہ کوفہ کے سرداروں کو اُبار رہا ہے اُٹھا رہا ہے دعوت دے رہا ہے یہ آپ کے حوالے یہ خط بھی اور اس وقت تک عبیداللہ کو فرمان آ چکا تھا کہ بسرہ کو جلدی چھوڑو اور کوفہ پہنچو کوفہ کے حالات زیادہ خراب ہیں یہ تیاری کر رہا تھا رات کے وقت سسر داماد کے پاس امام کے قاسد کو اور خط کو لے کر گیا اس لئین نے خط پڑتے ہی فوراں خط کو جلا دیا اور سلیمان ابن رزین کو اپنے دربار میں جلاد کو بلا کر بعضوں نے کہا کہ پھانسی پہ لٹکا دیا سولی پہ چڑھا دیا اور بعض کے مطابق وہاں شمشیر سے گردن کٹ دی اور جلدی میں تھا یہ پہلی شہادت ہے قیام سید و شہدہ کے لئے جو بسرہ میں سلیمان ابن رزین نے پیش کی چونکہ عبیداللہ بسرہ سے کوفہ گیا اور مسلم انویعقیل کو شہید کی اب بعد میں جا کر چند روز کے بعد پہلے شہید قیام حسینی کے وہ حماسہ کربلا کے سلیمان ابن رزین ہیں بسرہ میں شہید ہوئے اور جارود نے منظر ابن جارود نے یہ جنایت کروائی کہ اس کے بارے میں زیادہ عرض کروں گا منظر ابن جارود کہ یہ کردار عام ہے ہر جگہ پر ہے منظر ابن جارود کہ جو چہرے پہ نقاب حسینیت کا اڑتا ہے اور درپردہ عبیداللہ کے ساتھ ہے اور اس نے امام کا سفیر پیش کر دیا حکومت جلاد حکومت کے پاس اور مخبری کی اور بسرہ کے لیے جو امام نے نقشہ بنایا ہوا تھا وہ سارا منظر ابن جارود نے ناکام بنا دیا لیکن ایک شخص احنف مقیس اور یزید ابن مسعود یزید آم نام تھا اس وقت بعد میں یہ نام یزید ابن معاویہ کی وجہ سے متہم ہوا خراب ہوا لوگوں نے نہیں رکھا ائمہ کے اصحاب میں سے بہت ساری لوگ ہیں جن کا نام یزید تھا مثلا امام کے ساتھیوں میں سے جو کربلا کے شہدہ میں سے بھی ہیں جن کا نام یزید تھا چونکہ عام نام تھا ایک جس طرح دوسرے نام ہیں اسی طرح کا یہ بھی ایک نام تھا معاویہ بھی ایک عام نام تھا لیکن ان دو باپ بیٹا کی وجہ سے بعد میں یہ نام متعون ہو گیا اور مسلمان یا مومن اجتناب کرتے ہیں ان ناموں کو رکھنے سے ابھی ناصبی یہ نام دوبارہ زندہ کر رہے ہیں ورنہ یہ نام کب کے تاریخ میں متروک ہو جو کہتے کہ مسلمان پسند نہیں کرتے تھے ان دونوں باپ بیٹا کی وجہ سے اخنفنی قیس نے بہت سارے چھوٹے قبائل بڑے قبیلے کی شاخوں کو جمع کیا میٹنگ کی اور کھول کے وہ خط ان کے سامنے بیان کیا اور ان سے کہا کہ میں تو تیار ہوں سیدہ شہدہ کی مدد کے لئے آپ اپنا موقف یہاں پر بیان کرو کہ زیران پانچ قبیلے انہوں نے وہاں جمع کیے تھے اور ان کے نمائندوں نے اس میٹنگ کے اندر گفتگو کی اور اظہار کیا وہ انشاءاللہ آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ میٹنگ اور اس میں جو کچھ تیع ہوا تصویب ہوا لیکن وہ عملی نہیں ہو سکا جو کچھ تیع ہوا تھا تیار تھے اہل بسرہ ایک اچھی مضبوط فوج لے کر کوفہ جانے کے لئے امام کی ندہ پر لبیک کہنے کے لئے لیکن بیچ میں ہوادث کچھ ایسے پیش آئے کہ یہ ناصرین امام بروقت امام کی مدد کے لئے کوفہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے اور اس طرح اہل بسرہ کے دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ اپنے امام کی مدد کرتے یہ نہیں کر سکے مدد بعد میں بسرہ پوری تاریخ میں مرکز رہا ہے اور آج بھی کوفہ بدنام ہو گیا لیکن بسرہ بدنام نہیں ہوا بسرہ میں بڑے بڑے جید فقہاء علماء اور بسرہ عالمی یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا عالمی مرکز علم میں بدل گیا آنے والے دنوں میں اور اس میں یہی وفادار اہل بیت کے خاندان سے آج تک موجود ہیں اور بسرہ ایک مکتب کی احسیت رکھتا ہے علمی تاریخ علوم میں مکتب کی احسیت رکھتا ہے علوم اسلامی میں وہ متعدد علوم میں اور بڑے بڑے بزرگان وہاں پر مدفون ہیں بڑی بڑی شخصیات بسرہ میں کہ اس میٹنگ کا حال بعد میں آپ کی خدمت میں عارض کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے مرحلہ امت کی بیداری سے شروع کیا خواس کی بیداری اور عوام کی بیداری خواس کی بیداری میں ملاقاتیں کی بنو حاشم سے آغاز کیا اور اس سلسلے کو وسط دی بڑھاتے گئے مکہ جب تشریف لائے یہ ملاقاتیں مزید پھیلتی گئیں لیکن ان ملاقاتوں میں کم ترین نتیجہ نکلا اور لوگ امام کا ساتھ دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہوئے جن سے توقعات تھی حتی بعض وہ بھی تیار نہیں ہوئے اسی سلسلہ دعوت کا ایک حصہ امام علیہ السلام نے چونکہ راستے بھر میں امام نے یہ کام جاری رکھا راہ میں امام نے مختلف مقامات پر یہ سلسلہ جاری رکھا انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جسے امام نے ضروری سمجھا دعوت دینا اور اس نے دعوت سنی بھی اور قبول بھی کی اور امام کا ساتھ بھی دیا وہ زہیر ابن قین ہیں زہیر ابن قین سابقہ حکومتی مشینری کے پراپوگنڈا سے متاثر تھے اور اسی ماجرہ قتل خلیفہ میں خلیفہ سمجھا کے قتل کے واقعہ میں جو کچھ تبلیغ کیا گیا تھا پتایا گیا تھا پراپوگنڈا وہی ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا جس طرح عموماً جیسے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اور پراپوگنڈا سننے والے آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور واقعاً کہتے ہیں کہ ایسی ہی ہے وہ جو اب نے سنا ہے یہ سید الشہدہ کے بارے میں پراپوگنڈا زدہ ذہن اتنا بدگمان و بدبین تھا کہ امام سے ملنے کے لئے تیار نہیں تھا ہاتھ ملانے کے لئے تیار نہیں تھا تجارتی کاروان لے کر یہ آئے اور امام جب مکہ سے مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہوئے کوفہ کی جانب یہ راستے میں امام کے ہمراہ ہو گئے لیکن نہ اس طرح ہمراہ کے ایک ساتھ چلیں راستہ ایک تھا اسی راہ پر یہ بھی چل رہے تھے امام کا بھی سفر اسی راستے کے اوپر تھا لیکن ان کی کوش انہیں معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کاروان ہے وہ جانتے بھی تھے کہ صورتحال اس وقت کیا ہے اور یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کوفہ جا رہے ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ جس سے ملتے ہیں اسے دعوت ضرور دیتے ہیں اس لیے زہر نے جو ذہنیت بنی ہوئی تھی پراپوگنڈا مشینری کی وجہ سے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے عزیزان پراپوگنڈا لوگوں کا دین بدل دیتا ہے اور اس طرح سے بنوہ میں یا کہ پراپوگنڈے نے یہ کام کیا دین بدل دیا لوگوں کا قبل بدل دیئے لوگوں کے نجات کی کشتیوں سے پراپوگنڈا ڈوبتے ہوئے کو اتار دیتا ہے اور نجات کی کشتی پر نہیں سوار ہوتے زہر ابن قین متاثر تھے اس پراپوگنڈے سے اور امام سے دور رہتے تھے کیونکہ راستہ ایک تھا لہٰذا جہاں امام رکتے زہر اپنا کاروان لے کے تیزی سے گزر جاتے وہاں پر اور جہاں پر امام سفر کر رہے ہوتے زہر کو پتا ہوتا کہ اب نہیں رکیں گے انہوں نے چلنا ہے زہر اپنا کاروان روک لیتے کیونکہ کاروان جو جا رہے تھے اونٹوں پر گوڑوں پر یا پیدل وہ مسلسل نہیں چلتے وہ ایک وقت میں چلتے ہیں پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں رات کو پڑو ڈالتے ہیں اندیرے میں نہیں چلتے ہیں دن کے وہ سفر کرتے ہیں یا دوپیر کو جب گرمی سخت ہو جائے تو بھی تھوڑا قیام کرتے ہیں وقتی اس طرح دونوں کا افلے چلتے رکھتے ہوئے جا رہے تھے اور زہر تعمدن امدن امام کے کاروان سے دور رہنے کی کوشش کرتے رکنے میں بھی اور چلنے میں بھی اور امام علیہ السلام اس چیز کے درپے تھے کہ کسی مقام پر زہر سے میری ملاقات ہو جائے اور میں اپنا پیغام زہر تک بھی دے دوں زہر تک پہنچا دوں چونکہ امامت کا یہ فریضہ تھا امامت کی ذمہ داری تھی تحریک کے ذمہ داریوں میں سے تھا کہ جیسا بھی یہ پرپوگنڈا زدہ زین ہیں لیکن بات تو پہنچیں اس تک ایک مقام پر زہر اپنی حکمت عملی کے مطابق جو سٹریٹیجی بنائی ہوئی تھی کہ میں نے امام سے نہیں ملنا جہاں وہ رکیں گے میں چلوں گا جہاں وہ چلیں گے میں رک جاؤں گا اس حکمت کے تحت اس نے دیکھا کہ امام نے قریب منزل پہ پڑاؤ ڈالا ہے اور وہاں سے اب تیار ہو کر کاروان اپنا چلا دیا ہے اب یہ جلدی نہیں رکیں گے یہ کہیں دور جا کر رکیں گے لہذا زہر نے اپنا کاروان وہاں رک دیا امام علیہ السلام اپنا کاروان چلاتے ہوئے زہر کے کاروان کے قریب پہنچے امام نے بھی اپنا کاروان رک دیا اور رک کر وہاں کاروان کو اتارا اتار کر امام نے خیمہ نصب کروایا اور پھر اس کے بعد قاسد روانہ کیا کہ جاؤ جا کر زہر کو میرا پیغام دو کہ ابو عبداللہ بلاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا کنیا ابو عبداللہ ہے ابو عبداللہ بلارہے ہیں امام کا قاسد زہر کے پاس گیا خیمے میں وہاں تاریخ کے مطابق کہ زہر کاروان روک کر کھانے کے وقت تھا کھانا تیار تھا اور زنانہ مردانہ حصہ خیموں کا الگ تھا ایک حصہ زنانہ ایک مردانہ جہاں مردانہ حصہ تھا زہر وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پشت پہ زنانہ خیمہ تھا وہاں خواتین تھی ان کے کاروان کی جب امام کا قاسد وہاں پہنچتا ہے سلام کرتا ہے اور تعرف کرواتا ہے اپنا کہ میں ابو عبداللہ کا نمائندہ ہوں قاسد ہوں رکے ہوئے ہیں اور آپ میں سے زہر کون ہے زہر نے لکمہ ہاتھ میں تھا موں میں ڈالنے کے لئے اٹھایا ہوا تھا نوالا اور وہ وہیں رک گیا کہا کیا کام ہے امام کے نمائندے نے کہا کہ آپ زہر ہیں کہا ہاں میں زہر ہوں آپ کو حضرت ابو عبداللہ امام حسین بلا رہے ہیں فوراں ہی اس نے سوچے بغیر جواب دیا کہا میں آنے سے معذور ہوں چونکہ وہ شروع سے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ یہ وقت نہ آنے پائے کہا جواب دے تو جا کر میں معذور ہوں میں نہیں آسکتا آپ میرے بغیر جائیے یہ جواب سن کر شاید امام کے قاسد واپس آ جاتے یہ انکار کا جواب لے کر لیکن زنانہ حصے سے زہر کی زوجہ سامنے آئی مردانہ خیمے کی طرف اور سن لی اس نے بات اور آ کر زہر سے کہا کہ زہر تجھے معلوم ہے تجھے کون بلا رہا ہے بہت خوبی جانتا ہے تو بے خبر نہیں ہے تجھے فاطمہ زہرہ کا بیٹا بلا رہا ہے تجھے سید شباب اہل الجنت بلا رہا ہے تجھے فرزند رسول اللہ بلا رہا ہے تو نہیں جانتا تجھے کون بلا رہا ہے تجھے وہ بلا رہا ہے جو دوش رسول پہ اگر بیٹھا ہوتا تھا رسول سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے زہر تجھے اگر اختلاف ہے اختلاف سے ہی یہ شانِ عرب نہیں ہے تو سردار ہے جو تجھے کہنا چاہتے ہیں بے شک نہ ماننا لیکن یہ درست نہیں کہ تجھے حسین بلائیں اور تجھے جانے کے لئے ہی تیار نہ ہو جائے یہ بہرمتی ہے یہ گستاخی ہے حتی اس مخدرہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ زہر اگر تُو مصر ہے نہ جانے پر تو میں جاتی ہوں میں جا کر فرزند زہرہ سے پوچھتی ہوں حسین بتائیے کیا فرمان ہے کیا فرمانا چاہتے ہیں زہر اگر تجھے اپنی آبرو کا خیال نہیں مجھے ہے اب درود ہو اس مخدرہ کے اوپر جس نے مرد کو اتنا جذبہ دیا سردار قبیلہ کو اتنا جذبہ دیا زوجہ کی باتیں سن کر زہر خیرت آئی اٹھے اور خیمہ حسینی کی طرف گئے تمام تاریخوں میں جنہوں نے یہ واقعہ ناقل کیا ہے بس اتنا ذکر کیا ہے کہ چند لہزے چند گھڑیاں چند سانییں زیادہ وقت نہیں گزرا چند ساعت ساعت عربی زبان میں گھڑی کو کہتے ہیں آن سانییں چند سانییں زہر کے خیمہ حسین میں گزرے نا جانے حسین نے زہر کو کیا پیغام دیا کیسا پیغام دیا کس لہجے میں پیغام دیا کس انداز میں پیغام دیا زہر فوراں خیمہ حسین سے باہر آگئے لیکن جب واپس آئے تو حالت بالکل تبدیل تھی زہر کی حالت بدلی ہوئی تھی اب گردن اوپر نہیں اٹھ رہی تھی نگاہیں نیچی تھی آنکھوں میں آنسو تھے رنگ اڑا ہوا تھا اور آ کر اپنے خیمے میں آ کر مردوں کو کہا میرے قبیلے والو میرے ساتھیو میرے ہم سفرو میرا سامان و مال الگ کر دو اپنا الگ کر لو ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں ہماری منزلیں جدا ہو گئی ہیں یہاں سے صرف انسان سوچ سکتا ہے کیا چیز زہر کے ذہن میں امام نے ڈال دی تھی عزیز امام اے کاش ہم جو سالوں سے رو رہے ہیں اے کاش وہ نکتہ جو زہر کو بدل دیتا ہے اے حسین یا زہرہ ہم کیوں بھی نصیب ہیں جو ایک آن میں انسان کو بدل دے جو ایک لحظے میں انسان کو بدل دے جو روٹے ہوئے کو فدائی بنا دے یا زہرہ کیوں ہمارے دلوں میں وہ نکتہ نہیں آ رہا ہم جو سال ہا سال مجلسیں پڑھتے بھی ہیں مجلسیں سنتے بھی ہیں اے بی بی آپ کے لال کی سارے مسائب بیان کرتے ہیں لیکن زہر کیوں نہیں بن پاتے کہا اپنا سامان الگ کر دو میرا سامان الگ کر دو ہماری منزلیں الگ ہو گئیں ہماری راہیں بدل گئیں مجھے اپنا مقام مل گیا ہے زوجہ زہر دوبارہ زنانہ خانے سے آتی ہے مردانہ حصے کی طرف زہر نے زوجہ کو کہا مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا میں نہیں چاہتا میرے انتظار میں اپنی زندگی سختیوں میں گزارتی رہے میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے یہ سارا مال تجھے دے کر چلا جاؤں تا کہ میری غیر موجودگی میں تو آزاد رہے جیسے زندگی گزارنا چاہے گزار دے اس بی بی نے کیا کہا کہا زہر تجھے نہیں معلوم تیرا انجام کیا ہوگا لیکن مجھے معلوم ہے تیرا انجام کیا ہوگا زہر تو فرزند زہرہ کے ساتھ جا رہا ہے اور مجھے معلوم ہے حسین کے مقابلے میں کون ہیں کیا لوگ ہیں میں انہی بھی جانتی ہوں میں حسین کو بھی جانتی ہوں اور چونکہ تو نے اپنی منزل پا لی ہے اپنا ساتھ چن لیا ہے اب تیری منزل بھی تیرا انجام بھی مجھے پتا ہے زہر تو مارا جائے گا تو شہید ہو جائے گا تو مقام شہادت پہ فائز ہو جائے گا اے زہر میں قبول کرتی ہوں آزادی لیکن میری شرط ہے ایک اگر وہ شرط مانتے ہو تو میں قبول کرتی ہوں ورنہ میں ساتھ آنے کے لئے تیار ہوں زہر کہنے لگے بتاؤ کیا شرط ہے کہنے لگی زہر جب شہید ہو جاؤ جب روح پرواز کر جائے جب فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں پہنچ تو ایک جملہ بی بی کی بارگاہ میں کہنا میری شفاعت کرنا زہر وعدہ کرو امی حسین کو جا کر یہ کہ دینا بی بی ایک گناہ کار تیری چاہنے والی تیری شفاعت کی منتظر ہے زہر وعدہ کرو اگر یہ شفاعت کرو تو جانے کی اجازت دیتی ہوں زہر نے وعدہ کر لیا اگر یہ مقام یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے ابھی بی میں بی بی دو عالم کے سامنے تیری شفاعت کروں گا اور اس کے بعد زہر اپنا سامان سفر گھوڑا لے کر روانہ ہو جاتے ہیں کاروان حسینی کے ساتھ سید شہدانی زہر کا استقبال کیا کربلا تک زہر گئے بہت دلیر نڈر باب بصیرت انساری و ساتھی سید شہدہ کے روایات میں ہے کہ دو محرم کے بعد سات محرم کے بعد جب پانی پہ پابندی لگی چند دفعہ زہر نے محاصرہ توڑ کر پانی پہنچایا خیام حسینی میں جب سب سب اسحاب میں معروف و مشہور ہے اور پھر روز آشور وعدہ زہر پورا ہو گیا آشور کا رن پڑ گیا آل رسول کو زبا کر دیا گیا آل رسول کو اسیر بنا دیا گیا لاش بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے کربلا کے اطراف میں زہر کا کاروان رکا ہوا تھا خبر ان تک پہنچ گئی نبی کے فرزند کو بے دردی سے مار دیا گیا ہے تمام ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے زوجہ زہر نے اپنے غلام کو بلایا اور اس غلام کو ایک سفید کپڑا دیا اور ساتھ کہنے لگی اے غلام لوگوں سے پوچھتے جاؤ کربلا کہاں ہے جب کربلا پہنچ جاؤ تو لاشوں میں تلاش کرنا تیرا آقا زہر کہاں ہے یہ لباس یہ سفید کپڑا کفن ہے چونکہ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ مولا حسین کو لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا آل آل جائیو 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 زہر کو کفن دینا زہر کو دفن کرنا غلام لباس لے کر چلا جاتا ہے کپڑا لے کر چلا جاتا ہے کچھ کچھ زہر زہر ان کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے گناہ عصیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہی ادا فرما پروردگرہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صحل اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ارش و بلیہ سے محفوظ فرما جو مقروز ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما پروردگرہ بے حق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم گروں کو فتن سمیت نیست و نعبود فرما فتن دائش و تکفیریت کو محب فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء کرام مراجع عظام کی حفاظت فرما پروردگرہ عزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما پروردگار اس ملک اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما عزاداران حسینی پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں یمن میں عراق میں جان و ناموس کی حفاظت فرما مجالے سے عزا کی حفاظت فرما عزاداروں کی حفاظت فرما بانیان عزا کی حفاظت فرما اہل ممبر کی حفاظت فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد اجل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی شہداء اسلام کے لئے و بالخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ مبارکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین عمت علیہم غیر المغضوب علیہم و لالضالین اللہ تقبل منا انکانت السمی العلیم برحمت یا ارحم الرحیم ماتب حسین